ہیلو اچھو نمسکار کیسے آپ سبھی آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے پبلک کیریئر یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ونوود ایک بار فیڈ سے آپ لوگ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جوردار سواگت کرتا ہوں دوستو ہندی بڑا ہی بیوادت وصح ہے اس میں دھیڑ ساری وصنگتیاں آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی تھوڑا سا چوکے اور آپ لوگ کا جو کسشن ہے وہ غلط ہونے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہندی سے ہمارے یوٹیوب چینل کے مادھیم سے آپ لوگ کو فری آب ساری ویڈیوز دی جاری ہیں جس میں ہم لوگ ٹرک کے ساتھ میں آپ لوگ کی تیاری کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندی ہو ریجننگ ہو میت ہو یہ وہ سبجیکٹ ہیں اگر ہم اپنا تھوڑا سا دھیان رکھیں تو ہم سبھی جو سبجیکٹ ہے اس میں سوٹ میں بہت کچھ تیار کر سکتے ہیں تو آز ہمارا ایک ویسس ٹوپک ہے ہندی سے جسے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں یاد کرنے والے ہیں ہندی بھاسا ایوم اس کی پرمک بولیاں اس میں دوست اتر پردیس سے یا آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو اتر پردیس کی پرمک بولیاں اور پوچھی جاتی ہیں تو اسے ہم لوگ الگ رکھیں گے اس کے لیے ہم لوگ ایک سپیسل ویڈیو آپ لوگ کو بنا کے دیں گے آز ہے باری پورے بھارت ورس کے بارے میں انفورمیشن لینے کی کہ کتنی بھاس آئیں کتنی اپبھاس آئیں اور کتنی بولیوں کے انترگرد اتر پردیس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہاں پہ کونسی بولی بولی جاتی ہے سب سے بڑی چیز تو یہ دیکھیں آپ لوگ اپنا نوٹس جو ہے وہ بنانا تیار کر دو جیسے جیسے میں ایک کلاس آگے بڑھا ہوں گا آپ لوگ اپنا نوٹ کرتے چلیے گا ویڈیو بھلے ہی لمبی ہوگی لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگ کو کشی کی ویڈیو دیکھنے کی عوشکتہ بلکل نہیں پڑے گی اتنا میں پکا کہہ رہا ہوں ویڈیو پڑھنے کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ لوگ کو یہ اندازہ لگ جائے گا دیکھیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کیونکہ ہندی بھاسا کی بات کریا تو ہندی تو آپ لوگ جانتے ہوں کہ ہندی ہماری راز بھاسا ہے ہندی ہماری راز بھاسا ہے اور ایسا کہا گیا ہے بھارت کے سمبیدھان کی آرٹیکل 343 کے فرسٹ کی انسار ہندی ہماری راز بھاسا ہوگی اور لپی جو ہوگی وہ دیو ناغری ہوگی کونسی ہوگی لپی ہوگی دیو ناغری اور چودہ سپٹیمبر 1949 کو سمبیدھان نے ایک مت سے یہ نرنے جو ہے لیا تھا کہ ہندی بھارت کی راز بھاسا وہ لپی دیو ناغری ہوگی ہندی سے سمبندی جو آرٹیکل ہیں وہ ہے 343 سے لے کے 351 اور جو 351 آرٹیکل ہے اس میں ہندی کے وکاس کے لیے نردیش جو ہے وہ دیئے گئے ہیں ہاں تو میں بات کر رہا تھا آرٹیکل کی 343 سے لے کے 351 تک یہ ہندی کے سمبند میں ہی آرٹیکل رکھے گئے ہیں اگر میں بھاگ کی بات کروں تو بھاگ سترے میں ہندی کو جگہ دی گئی ہے سمبیدان کے بھاگ سترے میں یہ چیز بھی آپ لوگ کو نوٹ کر کے یہاں دکھیں دوسری چیز یہاں بھاسا کے بارے میں ہم لوگ بات کریں کہ بھاسا کیا ہوتی ہے تو دیکھیں بھاسا وہ ہے سادہ نے جس کے دوارہ منوشے من کے بھاووں اور وچاروں کو بول کر لکھ کر پرکٹ کرتا ہے وہ بھاسا کے دوارہ دوسروں کے بھاووں اور وچاروں کو سن کر اور پڑھ کر جان سکتا ہے یہی بھاسا ہے چلی میں بھاسا کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو بولی کے بارے میں آگے پڑھاؤں گا اس سے پہلے سمجھئے ہندی جس بھاسا سمہو کا نام ہے اس میں کتنی اپبھاسا ہیں ایک کوشن یہی سے بن جائے گا ہندی جس بھاسا سمہو کا اپنام ہے یا ہندی جس بھاسا سمہو کا نام ہے اس میں کتنی اپبھاسا ہیں ہیں تو پانچ اپکاس ہے آپ لوگ اس چیز کو نوٹ کر لیچی گا اچھا اچھا یہ پوچھ سکتا ہے کتنی بولیاں ہیں تو اٹھارے بولیاں ہیں اٹھارے بولیاں ہیں ان بولیاں میں تھوڑا سا آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے وسنگتی دیکھنے کے لیے مل سکتی ہیں ہیں نا جیدہ تر انہی میں آپ لوگ کو تھوڑا بہت وسنگتی دیکھنے کے لیے ملے گی لیکن ای City to our notes پانچ حب بہت ہی ہیں اور اٹھارے آپ لوگ کو بولیاں ملیں گی اور یہی آپ لوگ چلے اس میں میں آگے بڑھتا ہوں اور جانتے ہیں کہ بھاسا کیا ہے لیکن لینگویج جسے انگریجی میں کہتا ہے جو بھاسا سبد ہے یہ پوچھا جاتا ہے کس دھاتو سے نرمت ہے تو جو بھاسا سبد ہے نا دوست یہ بھاس دھاتو سے نرمت ہے ایک کشن اسی پر پوچھا جا چکا ہے بھاسا وہ ہے جس کے دوارہ منوسیعے من کے بھابوں کو وچاروں کو بول کر سن کر لکھ کر پڑھ کر وہ اپنے من کے بھاب یا وچاروں کا آدان پردان کر لیتا ہے یعنی ایمپورٹ ایکسپورٹ کر لیتا ہے آدان پردان کر سکتا ہے آیات نریاد کر سکتا ہے تو بھاسا وحس آدھان ہے جس کے دوارہ منوشی من کے بھاووں اور ویچاروں کو بول کر سن کر لکھ کر وے پڑھ کر اپنے من کے بھاو یا ویچاروں کا آدان پردان کر سکتا ہے اچھا بھاسا کا کرم کیا ہے بھاسا کیسے ڈبلپ ہوا سب سے پہلے بولی بولی سے بڑی اکائی ہوتی ہے اپ بھاسا اور اپ بھاسا سے اکائی بڑی جو ہوتی ہے وہ بھاسا ہوتی ہے بھاسا کا بھیکاس ویسے ہی ہوا ہے جیسے گاؤں گاؤں سے بڑا کسبہ اور کسبے سے بنتا ہے سہر اس پرکار سے جیسے کہ بولی بولی چھتری روپ ہوتا ہے بولی سے اپ بھاسا تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اپ بھاسا سے بنتا ہے لینگویج یعنی کی بھاسا تو بھاسا کا بھیکاس کا کرم بھی آپ لوگ لکھنا چاہو نوٹ کرنا چاہو اپنے نوٹس میں نوٹ کر سکتے ہو تو کلیر ہو گیا بھاسا کا سمجھ میں آگیا کس دھاتو سے بنا ہے بھاس دھاتو سے بنا ہے چلیے ہم لوگ زانتے کہ اپ بھاسا کیا ہے روز تو دیکھیں اپ بھاسا کے بارے میں پڑھ لیجئے چھتری بولی کا جو وکسیت روپ ہوتا ہے آپ کے چھتر میں ایک ڈیولپ جو آپ کی ڈیولپ لینگویج ہوتی ہے چھتر آپ کا جو چھتر ہے اس میں ایک ڈیولپ جو لینگویج ہوتی ہے وہی آپ کی اپ بھاسا کہلاتی ہے تو جو چھتری بولی کا وکسط روپ ہوتا ہے وہی اپواسہ کہلاتا ہے چھتری بولی کا وکسط روپ ہی اپواسہ ہے تو اپواسہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے کیسے کہتے ہیں چھتری بولی کے وکسط روپ کو چلیں بولی کے بارے میں جان لیجیے آخر بولی کیا ہے جیسے کہ میں بول رہا ہوں یہ بھی تو ایک بولی ہے ہے نا کیونکہ ہم کہاں آتے ہیں ہم لوگ برز کے انترکت آتے ہیں بولی بھاسا کا چھتری روپ بولی کہلاتا ہے بھاسا کا جو چھتری روپ ہے وہ بولی کہلاتا ہے اور اپواسا کہلاتا ہے چھتری بولی کا وقصت روپ جس چھتر سے آپ بلونگ کرتے ہیں وہاں جو ڈیولپ ہے لینگ ویس کا وہی آپ لوگ کا اپواسا ہے اور اگر میں بولی کی بات کروں تو بھاسا کا چھتری روپ جو آپ کے چھتر میں بولی جاتی ہے وہی آپ کی بولی کہلاتی ہے چلو ایک چھتر ویسیس میں بولی جانی والی بھاسا کا ویسیسٹ روپ بولی کہلاتا ہے ویسیس روپ چھوٹے سے کسویا چھیتر میں بولی جانے والی بھاسا بولی کہلاتی ہے بولی کا سہتیا ہے نہ تو لکھت ہے اور نہ ہی موقع ہے اس کی کوئی لپی نہیں ہوتی ایک لائن یہ دوارت سے پڑھئی ہے اس میں میں تھوڑا سا گڑ بڑ بول گیا بولی کا سہتیا لکھت نہ ہو کر موقع ہی رہتا ہے ارثات جو بولی ہے وہ کیول بولی جا سکتی ہے اسے لکھا نہیں جا سکتا ہے اس کا کہنے کا قطن یہی ہے بولی کا سہتیا جو ہوتا ہے لکھت نہ ہو کر موقع رہتا ہے اس کا کوئی سہتیا نہیں ہوتا یہ کیول موقع کی رہتا ہے اس کی کوئی لپی بھی نہیں ہوتی بولی کی تو یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجے گا دیکھیں ہم لوگ جانتے ہیں ہندی بھاسا کے چھتر کو ہندی بھاسا کا چھتر کون کون سا ہے ہیماچل پردیس میں پنجاب کی کچھ حصے میں ہریانے میں راجستان میں ڈلی میں اتر پردیس میں اترہ کھنڈ میں چھتیس گھنڈ میں چھار کھنڈ ایم پی تتہ بیہار کے آس پاس کا چھتر جسے ہندی بھاسی پردیس کہتے ہیں ایک کوشن بن جائے گا نمد لکھت میں سے کون سا پردیس ہندی بھاسی چھتر کے انترگت نہیں آتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پورے پردیس کو ہندی پردیس کہتے ہیں ہندی کو پانچ اپو بھاسا اور اٹھارہ بولیوں میں ورنیت کیا گیا ہے تو یاد رکھئے گا ہندی بھاسی پردیس میں ہیماچل پردیس سامل ہے پنجاب کا کچھ بھاگ سامل ہے ہریانہ راجستان ڈلی اتر پردیس اترہ کھنڈ چھتیس گھر جھار کھنڈ ایم پی بیہار اس کے آس پاس کا چھتر سامل ہے اسے ہندی بھاسی چھتر بھی بولتے ہیں یاد رکھنا ٹھیک ہے کوشن بتا دیا ہے اپ بھاساتیں آپ لوگ کی ہیں پانچ اپ بھاساتیں کتنی ہیں پانچ میں نے اپ بھاسات کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اربانسا کیا ہے چھتریے بولی کا ڈیولپ روپ یعنی کی وکشت روپ اپ بھاس ٹھیکے لاتا ہے چلیس اپ بھاسات کون کون سی ہیں یہ آپ کی راجستانی ہندی ہے یہ آپ کی پسچمی ہندی ہے پورو ہندی ہے پہاڑی ہندی ہے بیہاری ہندی ہے ہینا ایسے آپ لوگ پہ پہ بی راز پہ بی راز پہ بی راز پہ بی یاد رکھو راز سے راجستانی پیسے پسچمی ہندی پیسے پوروی پیسے پہاڑی اور بی سے بیہاری راز پاپا بی 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 اب بول دو دو چار بار ہے نا راز پاپا بی اس پرکار سے راجستانی پسچمی ہندی پوروی ہندی پہاڑی اور بیہاری ہندی ایسے یاد رکھ سکتے ہو اس میں آگے پیچھے آپ لوگ کر سکتے ہو ہندی کی اٹھارے بولیوں کا ورگی کرن کچھ اس پرکار ہوگا ہندی کی جو اٹھارے بولیاں وہ پانچ اپ بھاسا ہی تھی یہ بولیاں ہیں بولی کسے کہتے ہیں تو آپ کے جو چھتر میں بولی جاتی ہے ایک ویسست چھتر میں جو بولی جاتی ہے وہی بولی ہوتی ہے بولی کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتایا کسی چھوٹے سے چھتریاں قصبے اسطحانی ویبھار میں پریوکت ہونے والی بھاسا کا البھوکست روپ بولی کہلاتا ہے جس کا کوئی لکھت روپ نہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی سہیتی روپ ہوتا ہے ٹھیک اب یہ موقع روپ ہوتا ہے کیول بولی کا تو پشمی ہندی کے انترکت آپ لوگ دیکھیں گے یہ پشمی ہندی پشمی اپ بھاسا کی انترکت آتی ہے اچھا یہ سورہ سینی اپ بھرنس سے ڈیولپ ہے یہ اپ بھرنس آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے سورہ سینی اپ بھرنس سے ڈیولپ ہے جس کے انترکت ہم لوگ بندیلی کے بارے میں جانیں گے کنیو جی کے بارے میں برج بھاسا کے بارے میں کھڑی بولی کے بارے میں اور بانگرو ہریانڈی کے بارے میں جانیں گے یہ پشمی کے انترکت ہم لوگ پڑھیں گے بندیلی کنیو جی برج بھاسا کھڑی بولی جسے ہم لوگ کور بھی بھی کہتے ہیں بانگرو جسے ہم لوگ ہریانڈی بھی بھی کہتے ہیں یہ جو کنیو جی ہے چھترپور کے سوری یہ کنیو جی جو ہے یہ کنیوز کے چھترے میں بولی جاتی ہے برچ بھاسا مترا کے چھترے میں بولی جاتی ہے مترا آگرا اتیادی کے میں کیونکہ ہم پوری ڈیٹیل سے پڑھنے والے کہاں کونسی بولی جاتی ہے تو زیادہ میں اس پر سمیں اپنا جو ویرث نہیں کروں گا پھر ہم لوگ پڑھیں گے پوروی ہندی تو پوروی ہندی کے انترکت پرک سے جانیں گے ساری کی ساری پوروی اپ بھاسا کے انترکت سامل ہوتی ہے ارد ماغ دی اپر بھرنس سے اس کا وکاس ہوا ہے پوروی ہندی کا پوری ڈیٹیل بتاؤں گا آپ لوگوں میں پوروی ہندی جس کا ڈیولپ ہوا ہے ارد ماغ دی اپر بھرنس سے اس کے انترکت ہم لوگ اب دی پڑھیں گے باگھیلی پڑھیں گے اور ہم لوگ چھتیس گڑی بھی اسی کے انترکت پڑھنے والے ہیں اگلے پوائنٹ میں ہم لوگ بیہاری ہندی پڑھیں گے بیہاری ہندی جس میں ہم بیہاری اپواسہ کے انترکت آنے والی بیہاری ہندی کے بارے میں جانیں گے جس کا وکاس ماغ دی اپر بھرنس سے ہوا ہے تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے بیہاری ہندی کا وکاس کس سے ہوا ہے ہم لوگ کہیں گے سر ماغ دی اپر بھرنس سے ہوا ہے ہے نا جیسے کی پسچمی ہندی کا وکاس سورہ سینی اپر بھرنس سے پوروی ہندی کا وکاس ارد ماغ دی اپر بھرنس سے بیہاری ہندی کا وقاس مانگ دی اپوڑنس سے ہے نا اس پرقاد سے راجستانی ہندی کا وقاس правда سے پہاڑی ہندی کا وقاس جھا ہوا ہے اپا بھنس سے پر بھابط ہے پہاڑی دی آپ پہنٹ پہنٹ ہم پڑھیں گے ہم لوگ پہاڑی ہندی میں مڈیالی پڑھیں گے پڑھیں گے کماؤنی پڑھیں گے ان کو پڑھنے والے ہیں ٹھیک نا پہاڑی ہندی میں اور جو ہمہنا پہنٹ مجھے لگے گا وہی میں آپ لوکالی پوائنٹ بنا کے دوں گا پہاڑی ہندی پہاڑی اوبھاسا کے انترکت آتی ہے جس کا جو سمبند ہے وہ سورہ سینی اپربھنس سے ہی مانا جاتا ہے راجستھانی ہندی میں دیکھیں جیپوری آپ لوگ کو آپ کی بک وغیرہ میں دیکھنے کے لیے نہیں ملے گی لیکن جیپوری پوچھی جاتی ہے تو جیپوری کے بارے میں پڑھیں گے میواتی کے بارے میں پڑھیں گے ہاروتی کے بارے میں پڑھیں گے مارواری اور میواری کے بارے میں پڑھیں گے جب آپ لوگ بک کھولیں گے نا بک تو اس میں بک میں آپ لوگ کو میواری ملے گی میواتی ملے گی ہڑاوتی ملے گی اور مار وارڈ تو یہاں جیپوری میں نے جو درسہ رکھا ہے اس کے ستھان پہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے اٹھارے میں جیپوری نہ سامل کر کے آپ لوگ دیکھیں گے کہ سر میواری سامل ہے جیپوری ایک الگ سے پڑھ لیں گے ہم لوگ لیکن جیپوری کو پڑھنا ہمیں ہوگا یہ چیز یاد رکھی گا تو اس پندرہ نمبر پہ آپ لوگ کو میواری بھی مل سکتی لیکن میواری اور مارواری میں سمانتا ہے تو ان دونوں کو مرے ایک جگہ درسہ دیا ہے اور جیپوری کو میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں سے نہیں پوچھے گا کہ اٹھارہ میں کون سی سامل ہوتی ہے کون سی سامل نہیں ہوتی ہے یہ چیز میں نے جو ہے وہ کریکٹ کر دی ہے یہاں جیپوری کو درسہ آیا ہے کیونکہ جیپوری ایک الگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے اگر جیپوری یہاں میں نہ درس آتا تو یہاں میں لکھ دیتا میواری ہے نا میواری تو ہم پھر پڑھتے میواری میواری ہڑا ہوتی اور مارواری لیکن جیپوری بھی آتی ہے اس کے انترکت تو میں نے میواری مارواری میں سمانتا یہاں ایک ساتھ اسپسٹ کر دیا جیپوری کو ایک الگ روپ دے دیا ہے یہ میں نے دیا ہے ہے نا آپ لوگ دیکھیں گے چلی آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کور کریں گے راجستانی ہندی کو سر راجستانی ہندی کو دیکھ لیتے ہیں اور ٹرک سے ہم لوگ یاد کریں گے کہ راجستانی ہندی کے انترکت کون کون سی جو بولی ہیں وہ آتی ہیں کیونکہ یہ important بنتا ہے point question بھی یہاں سے ہی put کر لیا جاتا ہے آپ لوگوں سے پوچھ لے گا جیپوری کس اپواسہ کے انترکت آتی ہے یہ راجستانی ہندی اپواسہ ہے یہ کیا ہے یہ سر بولی ہیں بولی یاد رکھو یہ بولیاں ہیں اور چھتر آ جائے گا ان کا جو ہے وہ آگے تو راجستانی ہندی یا راجستانی اپواسہ کے انترکت آنے والی بولیوں کو ہم لوگ دیکھیں گے ٹرک سے یاد کریں گے سب سے پہلے میں سمجھ لیتا ہوں راجستانی ہندی جس کا ڈیولپ ہوا ہے سورہ سینی اپ گھرنس سے point ڈال دیجئے راجستانی ہندی اگر آپ لوگوں سے پوچھے وکاس کس سے ہوا ہے تو سورہ سینی اپ گھرنس سے اس کا جو وکاس ہے وہ ہوا ہے چلیے ہم لوگ ٹرک سے یاد کریں گے جے ماں وماں ماریچ ہے جے ماں وماں ماریچ ہے ہے نا بھئی یاد رکھو جیسے دیکھیں اب آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہوں یہ راجستان ہے نا راجستان راج کا اس تھان ہے تو راج کے اس تھان میں جے جے کار تو ہوتی رہتی ہے تو اسی سے یاد رکھو گے راج کے اس تھان میں کیا ہو رہی تھی جے جے کار تو اس سے جے جیسے بھی جے پوری یاد رکھو گے ماب ماں جے ماب ماں ماریچ ہے تو ماب ماں اس سے ایک ماب کا مطلب میواتی آ گیا ہے نا ماں کا مطلب مال بھی آ گیا مار تو مار سے آپ لوگ مارواڑی یاد رکھیں گے ہے نا مارواڑی ماریچ ہے نا ماری ماریچ ہے نا تو اس سے یاد رکھو گے ماریچ سے مارواڑی مار سے مارواڑی اور ہے سے ہاروتی یاد رکھو گے تو آپ لوگ ٹرک ڈال دو جائے ماوما ماریچ ہے جائے ماوما ماریچ ہے تین چار بار آپ رٹ ہوگے رٹ جائے گا جیسے جائپوری یاد ہو جائے گی ماں سے ماو ماو سے میواتی یاد ہو جائے گی ماں سے مالوی ماری ہے نا ماری سے ماری یعنی کی مارواری یاد ہو جائے گی اور ہے سے ہارڈوتی یاد ہو جائے گی تو آپ لوگ کہیں گے سر کیا ہے یہ یہ راجستانی جو آپ کا جو راجستانی اپواسہ ہے نا اپواسہ راجستانی ہندی کی اوبہہاسہ اس اوبہہاسہ کے انترگت یہ بولیاں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں یہ بولی بہت ہی امپورٹنٹ بولی رہیں گے مارواری کس اوبہہاسہ کے انترگت آتی ہے راجستانی ہندی کے ہڑھ ہوتی کس کی انترکت آتی ہے یہ بھی آپ لوگ کی جو آتی ہے راجستھانی ہنڈی کی انترکتی آتی ہے تھوڑا سا ہم لوگ پوائنٹ ڈال کے اور آگے بڑھنے کی کوسس کریں گے اور جاننے کی کوسس کریں گے راجستھانی ہنڈی کے سمجھنے ٹھیک ہے بیا چلو سر جورج گریشن نے راجستھان کی مبولیوں کو ساموہ keer روپ سے راجستھانی ہنڈی کہا ہے آپ لوگ اسے ایک پوائنٹ بنا کے پوچھے گا سر جورج گریشن نے راجستان کی ویوین بولیوں کو ساموہک روپ سے کیا کہا راجستانی ہندی ڈاکٹر سنیت کمار چٹر جی نے بھولی کو راجستانی اپ بھاسا کی بولی مانا ہے یہ کوشن بھی پوچھ لے گا سنیت کمار چٹر جی نے کس بولی کو کس بولی کو کیا مانا ہے راجستانی اپ بھاسا مانا ہے تو بھولی کو مانا ہے بھولی کو ہے نا بھی یاد رکھنا ہے ٹھیک بھولی کو راجستانی اوبواسہ کی بولی مانا ہے اگلا راجستانی ہندی کی بولیوں میں سروادک سہیتے مارواری میں لکھا گیا ایک پوائنٹ اور بن گیا آپ لوگوں سے پوچھتا ہے راجستانی ہندی کی بولیوں میں سروادک سہیتے کس لینگویج سوری کس بولی میں لکھا گیا ہے مارواری میں لکھا گیا ہے جیان دینا ہے نا بھئی چلو اس سے آگے اب سب سے پہلے دیکھیں جے مابمہ ماریز تھا جے مابمہ ماریچ تو جے پوری ڈال دو سب سے پہلے اب جے پوری میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں جے پوری کے بارے میں جاننے والے ہیں پوری ڈیٹیل جے پوری ہے اس کا انیہ نام کیا ہے جے پوری کو اس تھانیہ لوگوں نے وہاں کے جو اس تھانیہ لوگ ہیں جے پور کے یا جے پوری جو لینگویج ہے جے پوری جو بولی ہے اس کے انیہ نام کیا کیا ہیں ڈھونالی جے پوری تو آپ لوگ اسے پوچھے گا کس بولی کا انہے نام دھونالی یا جائپوریا ہے ہے نا کس بولی کا انہے نام دھونالی یا جائپوریا ہے تو آپ لوگ کہیں گے سر جائپوری کا نام ہے جائپوری کس کے انترگت آتی ہے کس اب بھاسہ کے انترگت آتی ہے آپ لوگ کہیں گے سر یہ تو راجستانی ہندی کے انترگت آتی ہے جائپوری ٹھیک ہے بیا اچھا جائپوری کا وقاس کس سے ہوا ہے جب راجستان کی ہندی کا وقاس سورسینی اپرگرنس سے ہوا ہے جاہیر سی وات ہے اس کا بھی جو وکاس ہے وہ سورٹ سینی اپہ بڑھنس سے ہی ہوا ہے اچھا جائپوری کا سمبندت چھیتر کون کنس ہے کہاں پہ جائپوری بولی جاتی ہے تو اس سے سمبندت چھیتر ہے پوروی راجستان پوروی راجستان کی انترکت جائپوری کے انترکت ازمیر کے انترکت اور کسنگڑ تو آپ لوگوں سے پوچھے گا کسنگڑ کی انترکت کونسی بولی بولی جاتی ہے تو آپ لوگ کہیں گے جایپوری بولی جاتی ہے ٹھیک ہے پوری ویراجستان کے انترکت کونسی بولی بولی جاتی ہے جایپوری بولی جاتی ہے اچھا جایپور کا پرانا نام ڈھنڈال ہے ہے نا ڈھنڈال یاد رکھنا آپ لوگوں سے پوچھے کہ جایپور کا پرانا نام کیا ہے ڈھنڈال اس لیے یہاں کی بولی جو ہے اسے جایپوری اسے ڈھنڈالی نام دیا گیا ہے یہ پوائنٹ بھی آپ لوگ لکھ سکتے پوائنٹ ہوئی نوٹیڈ میلوٹ ٹھیک نا نوٹ کی ادائی ایک ایک پوائنٹ یاد رکھنا جائپوری جس کے اسطحانی لوگوں نے نام دیا ڈھونڈالی یا جائپوریاں نام دیا سورہ سینی اپر برہنس سے ڈیولپ ہوئی ہے اچھا اس کا کیندر کہا ہے آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے جائپوری کا کیند تو جائپور ہے راجستان کی راجدھانی جائپور ٹھیک ہے اچھا جائپوری بولی کہاں کہاں جاتی ہے پوری راجستان میں جائپور میں اجمیر میں اور کسنگڑ میں بولی جاتی ہے جائپور کا پرانا نام پوچھے ڈھونڈال تھا اس لیے اس بولی کو ڈھونڈالی بھی کہا جاتا ہے کلیر ہوا یہاں سے چلیے جائے ماو ما اگلا نمبر ڈال دیجئے مالوی آگے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے نا مالوی اگلا نمبر ڈال دیجئے مالوی جس کا پر مکیندر ہے مالوہ دیکھیں مال یہاں بھی مال کی بات ہے یہاں بھی مال کی بات ہے پر مکیندر مالوہ ہے اچھا بھئی یہ دور کس کا چل رہا ہے مال کا ہی دور چل رہا ہے بھوپال بھوپال گوپال جو بھی ہے بھوپال گوپال سب مال کے پیچھے دور رہے ہیں ایسے یاد رکھو ان دور ای دور ایسے چل رہا ہے کہ جہاں بھوپال گوپال سب مال کے پیچھے بھگ رہے ہیں یاد رکھو اجین کوئی کہے گی چین چین رہا اجین کوئی چین سے نہ اس یاد رکھو دیو آس ہے نا بھئی سب دیووں کی آس کر رہے ہیں مال کے پیچھے کہ دیوتاؤں سے جو مال ہے وہ ملے گا ایسے ٹرکس یاد رکھو ہے نا ہوس گوا بیٹھے ہیں مال دیکھ کے کسی کا بھی ہے نا یاد رکھو بھئی ہوس اور رٹ لگا لیں رت لام رٹ لگا لیں کہ ایسا مال ہی چاہیے ہمیں بھی تو ایسے مطلب تھوڑا سا ٹرکس ریلیٹ کر سکتے ہو آپ لوگ اگر کرنا چاہتے ہو یہ تو مالوی بھاسا کا پھر مکیندر پوچھے تو آپ لوگوں سے مالوی بھاسا نہیں مالوی بولی کا پھر مکیندر پوچھے مالوی بولی کا پھر مکیندر پوچھے تو اندور ہے بھوپال ہے اجین ہے دیواز ہے ہوسنگ آباد ہے اور رت لام ہے اچھا اسے دکشنی راجستانی کی پرتیندی بولی مانا گیا ہے آپ لوگوں سے پوچھے گا دکشنی راجستانی کی پرتیندی بولی کونسی ہے جو پرتیندی تو کرتی ہے تو وہ مالوی ہے اسے دکشنی راجستانی بھی کہا گیا ہے تو ایک کشن میں آپ لوگوں سے پوچھے گا کس بولی کو دکشنی راجستانی بھی کہا گیا ہے پوائنٹ بن جائے گا مالوی ایمپورٹینٹ یہاں سے جو پوائنٹ تھا وہ یہ پوچھ سکتا ہے اندور میں کونسی بولی بولی جاتی ہے مالوی ای دور مال کا ہے یاد رکھو بھوپال میں مالوی اجین میں مالوی بولی دیواز حسنگاباد رتلام میں مالوی بولی کا پرچلن ہے یاد رکھنا کے اندر کہاں ہے مالوہ کلیر ہو گیا چلیے تو آپ ڈال دیجئے میواتی جے مابما ماریچ یاد رکھو راجستانی ہندی کی جو بولی ہیں ان کو یاد رکھنے کی میو ماتی ہے نا میواتی یاد رکھو دیکھئے آپ لوگوں سے پوچھے گا اہیر باتی کس کی ایک مصرط بولی ہے اہیر باتی important point ہے اس کی ایک مصرط بولی ہے اہیر باتی یاد رکھنا اچھا جو میواتی بولی ہے اس کا چھتر کونسا ہے یہ اتری راجستان میں یہ اتری راجستان میں میوہ میوہ کی بات ہے نا میوہ تو میوہ جو ہے وہ کہاں سے ملے گی میوہ تب ہی ملے گی جب آپ لوگ کسی اتر کا اچھے سے راج پارٹ راج کاج کے کاریہ میں اچھے سے اتر دے دوگے تو اتری rapid سferری راجستان میں البعی آل ہی ہے ایسے یاد رکھو میوہ اور یہاں ہے اب الارہ آلگور جو ہے وہ الارہ کی چاہیے گڑ گوڑ ایک میوہ ہے یاد رکھو دلی دل میں کیا ہونا چاہیے دل میں کسی میوہ دل میں کسی میوہ یا سیوا کا بھاب ہونا چاہیے تو میوہ سے یاد رکھ سکتے ہو دلی کے کچھ 2018 میں بولی جاتی ہے کرنال میوہ کر میری نال میوہ کر میری نال سیوا ایسے یاد رکھو بھرت پور بھرت نے میوہ مسٹان تیاغ دیا تھا بھرت نے میوہ مسٹان تیاغ دیا تھا کس کے لیے بھگوان رام کے لیے دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی ٹریک ہیں ایسے یاد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے آپ لوگوں کو چلیے میواتی نام میو جاتی کے علاقہ میوات کے نام پر پڑھا ہے تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے کہ میواتی نام کس کے نام پر پڑھا تو میواتی نام اس بولی کا جو پڑا ہے میو جاتی تھی میو جاتی کے علاقے میوات کے نام پر پڑا ہوا ہے میواتی نام اس بولی کا اس پر برج بھاسا کا پرواب ہے تو آپ لوگوں سے پوچھے گا میواتی بھاسا پر کس کا پرواب ہے برج اور پرس کس میں آتی ہے پسچمی ہندی میں آتی ہے ٹھیک ہے بھئی ایک بار ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیج ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اگلا پوائنٹ ڈال دو مار واری یا میواری کیونکہ دونوں میں ایک ہی سمانتہ سی ہے کوسس کریے گا مار واری کو اچھے سے یاد رکھنے کی میواری سے تو ایک پوائنٹ پوچھا جائے گا جو میں آپ لوگ کو نیچے بتا دوں گا اسے مار واری سے زیادہ پوچھا جاتا ہے مار واری یاد رکھو دیکھئے پشمی رازستان جسے مار واری بولی کا ادھباب سورہ سینی اپرہنس کے ناغر سے ہوا ہے آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے جو آپ کی مار واری ہے اس کا وقاس کس سے ہوا ہے سورہ سینی اپرہنس کے ناغر روپ سے ناغر کا مطلب آپ لوگ سمجھ جائے دیکھیں ناغر کو ہندی میں ہم لوگ چطر کہتے ہیں چطر ناغر ہے نا یاد رکھو اس کے وقصت روپ سے ہوا ہے تو پشمی رازستانی جسے ہم لوگ مار واری کہتے ہیں اچھا پشمی رازستانی کو اچھا بولی کا جو ادھباب ہے پشمی رازستانی یا مار واری بولی آپ لوگ اسے پشمی راجستانی بھی کہہ سکتے ہیں یا مارواری بولی بھی کہہ سکتے ہیں اس کا جو ادوہ بینا وہ سورہ سینی اپر برہنس کے ناغر روپ سے ہوا ہے یاد رکھنا اچھا یہ چھیتر کون سا ہے مارواری کا مارواری کا جو چھیتر ہے نا راجستان کے جودپور میں اجمیر میوار میں سیروہی میں بیکانیر میں جیسل میر میں ادائپور میں چورو میں ناغور پالی جالاورا بارڈ میر جلوں میں تطور پاکستان کے سندھ پرانت کی پوروی بھاگ میں بولی جاتی ہے کون سی یہ بولی جاتی مارواری دیکھیں مارواری پاکستان کی طرف بولی جائے گی مارواری پڑتی ہے وہاں پہ مارواری پڑتی ہے جودپور جور لگا دو پورا جور لگا دو اجمیر اجمالو بھئی کون مار مار میں کون جور اجمائے گا میوار سیروہی سیروہی یوں ہی کٹ جائیں مار میں یاد رکھو بی کا نیر ہے نا بھئی یہ بی کا نیر کا سر ہو یا کہیں کا ہو مطلب مارائی جائے گا جیسل میر ادھائپور چورو ناغور پالی جلورہ بارڈ میر اتیادی اور پاکستان کے سندھ پراد کے پورو بھاگ میں مارواری بولی جاتی ہے لوگ سہیتے کی درستی سے مارواری سمپن بھاسا ہے مارواری سمپن بولی ہے سمپن اپواسا نہیں ہے یہ ایک ہے نا بھئی بولی ہے مارواری کیونکہ اپواسا جو ہے تو ردستان ہی حندی ہے اچھا میواڑ سروحی باغڈی تھلی سیکھ بڑی آدھی مارواری کی پھر مخ بولیاں ہیں اچھے جو مارواری ہیں نا یہ اپنے آپے میں خود ایک کیا ہے یہ اپنے آپے میں خود ایک اپواسا کہہ جا سکتی ہے کیونکہ اس کی انیہ بولیاں بھی ہیں میواڑی بھی ہے شروحی بھی ہے میں نے اس لئے بولا تھا میواڑی مارواری میں سمان تا ہے اس لئے میں ایک پوائنٹ آپ لوگ کو لاسٹ میں بتا دوں گا اس لیے میں نے جیپوری کو وہاں پہ اس تھان دیا تھا کہ جیپوری آپ لوگ اچھے سے سمجھ جائیں تو میواری شروحی تھینا باغڈی تھلی سیکھ وٹی آدی مارواری کی ہی پرمک بولیاں ہیں اس میں بھی ایک تو وہ خود بولی ہے ہے نا اور اس میں جو اور بولی ان وہ جو ہیں وہ سامل اور ہو جاتی ہے ملہ اس کے انترکت مارواری کے انترکت چلو میرہ بھائی کی پد مارواری میں کہیں برج بھاسا میں ہیں تو جو میرہ بھائی کی پد ہیں وہ تو کہیں تو مارواری میں مل جائیں گے اور کہیں آپ لوگ کو برج بھاسا میں بھی دیکھنے کے لیے مل جائیں گے اچھا ہندی سہیتے کے آدھیکالین ویر گاتھا کعوے ایسی اپ بھاسا میں لکھے گئے ہیں تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے ہندی سہیتے کے آدھیکالین ویر گاتھا کعوے کس اپ بھاسا کے انترکت لکھے گئے ہیں تو آپ لوگ نام دیں گے اسے مارواری یاد رکھنا اچھا مارواری کو ہی ڈنگل کہا گیا ایک کشن پوچھ لے گا ڈنگل کسے کہا گیا ہے ڈنگل تو آپ لوگ کہیں گے ڈنگل مارواری کو کہا گیا ہے مارواری کو آپ لوگ کہیں بھاسا بھی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہیں بولی بھی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ لوگ کو کنفیوز ہونے کی جرورت آپ لوگ کو بلکل بھی نہیں ہے کبھی آپ لوگ کنفیوج ہونے لگو جی کنفیوج نہیں ہونا اتنی ادھا اپنے لئے دیکھیں کتہ پالو بہنس پالو بگری پالو کچھ بھی پالو کنفیوج انویت پالو چلیں میواری کے بارے میں سمجھ لو بس ایک پوائنٹ یاد رکھنا میواری سے ادھائپور ایوم اس کے آس پاس کے چھتر کو میوار کہا جاتا ہے اس لیے یہاں کی بولی کو میواری کہا جاتا ہے تو یہ ادھائپور کے آس پاس کے چھتر میں بولی جاتی ہے کیول میواری اتنا آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے آپ لوگ کہیں صرف ادھائپور کے آس پاس کے چھتر میں تو مارواری بھی بولی جاتی ہے تب ہی تو میں نے کیا لکھوایا تھا تب ہی تو میں نے سمانتہ کروائی تھی ان دونوں میں کہ بھی ان دونوں میں سمانتہ ہے لگ بگ اور یہاں میواری سے آپ لوگ کو اتنا کچھ رٹنا ہے نہیں جو کام یاد کرنا ہے آپ لوگ کو وہ کام کیول کیول مارواری سے یاد کرنا ہے میرہ بھائی کے پت کس میں ملیں گے مارواری میں کہیں کہاں ملیں گے برج بھاسا میں ہندی ساہیتے کے عادی کالین ویر گاتھا کافے کی اپ بھاسا جو ہے وہ کونسی ہے وہ بھی مارواری آئی چلو اگلا نمبر ڈال دو ہارڈ ہوتی ہارڈ ہارڈ پہ سنگے جی ہارڈ ہوتی یاد رکھو دیکھئے ہارڈا راز پوتوں کے دوارہ ساسط ہونے کے کارن کوٹا بوندی بارہ ایوم جھالا وارڈ کا چھتر ہارڈ ہوتی کہلایا ہارڈ ہوتی ہارڈ کھوٹا ہوسٹا کھوٹا کھوٹا کا مطلب سمجھ جاؤ بھئی آز کلے جو گلہ وغیرہ بانٹ رہے ہیں جو trustworthy بھانٹ رہے ہیں راسن وغیرہ بات رہے ہیں ہیں بھائی ان کے ہارڈ 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 ہی تو کہاں گلہ گلہ ہماری دیشی دیشی لیگویج میں بولنے تھے گلہ ہے نا اور کہیں کہیں اسے بولتے ہیں ہارڈ رکھیا ہوسٹا ہوسٹا رکھیا ہوسٹا ہے کبھی جو کوٹا سے سامان ملا ہے نا اسے رکھنے جا رہا ہے تو ہارڈ ہارڈ جو ہے کوٹا بانٹنے میں ہارڈ کھچ جاوے ہیں بوندی بھی مل جا کبھی کبھی ہے نا بورا لے کے جاوے ہیں ہارڈ ہے نا کوٹا لینے بوندی بوندی کبھی کبھی کوٹا بوندی مل جاوے ہیں بورا لے کے جاوے ہیں اور جھلہ جھالا وارڈ جھالا وارڈ جھالا سا لے رکھا ہے وہ جو کوٹا بانٹ ہے اس سے ہی تمہیں دے گا اس کا مطلب ہے یہ چھتر کھیلایا تھا کوٹا بوندی بارہ جہلا وارڈ کا چھتر ہارڈوتی کے انترکت کھیلایا یہاں کی بولی ہارڈوتی جو کی دھنالی کی ایک اپو بولی ہے دھنالی کونسی تھی میں نے آپ لوگ کو جیپوری کا نام لکھوایا تھا دھنال ہے نا دھنالی تو جو یہاں کی بولی ہارڈوتی ہے نا وہ دھنالی کی ایک اپو بولی ہے اس کی ہی ایک اپو بولی ہے یہ بھی کس کی جیپوری والی کی ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ ہے پوروی راجستان کی بولی ہے ہاروٹی یہ پوروی راجستان میں بولی جاتی ہے گریشن نے اپنے گرنت میں بھی ہاروٹی کو بولی کے روپ میں مانتہ دیئے تو آپ لوگوں سے یہ پوائنٹ بھی بسکتا ہے گریشن نے اپنے گرنت میں ہاروٹی کو کیا مانتہ دیئے بولی کے روپ میں ایکسپیکٹ گیا ہے اس کا چھتر کیا ہے پوروی راجستان کوٹا بوندی بارہ جھالا یاد رکھو ہے نا کوٹا کوٹا کی بات تیاد آ جانے چاہیے کہ کوٹا لینے گئے ہار ہار ہارا گلہ رکھی آئے وہیں سے وہیں اسے لے گا ہے نا بوندی ملی بارہ بار بار ملو یا پھر ایک بورہ لے گا گئے اور ایک جھالا جھالا سو اس نے اس میں دے دیا اسے چلی اگر نمبر ڈال دیجئے دوسرا پشمی ہندی اور پشمی ہندی کیا ہے دوست یہ ایک اپو بھاسا ہے اپو بھاسا اور اپو بھاسا کسے کہتے ہیں چھتری بولی کے ڈیولپ روپ کو اب یہ پشمی ہندی کے انترکت یہ جتنی بھی آئیں گی یہاں کیا آئیں گی یہ سر بولی آئیں گی بولی ہے نا بولی کیا ہوتا ہے بولی ہوتا ہے میں نے بولا تھا تیسی چھیتر میں اس تھانی ویبھار میں پریوکت ہونے والی بھاسا کا الپ وکسٹ روپ ارثات جو آدھے روپ سے وکسٹ ہے جو وکسٹ نہیں ہے جس کا کوئی لکھت ایوام جو آپ کا ساہیتک ساکش ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو پشمی ہندی نمبر ڈال دو اور پشمی ہندی آپ لوگ ترک سے یاد کرو پشمی ہندی کو تھو ٹھیک بیا پشمی برے بک کھڑا حریاں میں یہ برے بک کیا ہے بھئی برے سے برچ بھاسا پشمی ہندی کے انترکت آتی ہے بندلی پشمی ہندی کے انترکت کن نو جی پشمی ہندی کے انترکت کھڑی بولی پشمی ہندی کے انترکت اور ہریانڈ بی بھی پسچمی ہندی کے انترکت ہی دوست آتی ہے یہ ٹھیک ہے تو پسچمی ہندی کی آپ لوگ ترے کیا در اکھ لو ایسا دیکھیں پسچم یہاں پہ پسچم لکھا ہوا ہے پسچم اور یہاں برے لکھا ہوا ہے اب آپ لوگ ایک بات سوچ لو ہم جو لوگ ہیں وہ پسچم کے انترکت ہی آتے ہیں پسچم کونسا برج کا جو چھیتر ہے وہ پسچم کے انترکت آتا ہے ہنہاں گریٹر نویٹا کی طرف آپ لوگ دیکھیں گے پسچم ہندی یعنی برے بک کھڑا ہریانے میں برے بک کھڑا ہریانے میں بے سے برج بھاسا بک سے آپ لوگ یاد رکھئے بک میں بھی بے سے بندے لی کیسے کننو جی کھڑا کھڑا سے کھڑی بولی ہریانہ سے ہریانے بھی ایک ایک پروپر ورڈ کی ایکسپلینیسن ہے برج سے کیونکہ برے بک کھڑا برج برج بھاسا بو سے بندے لی کیسے کننو جی کھڑا سے کھڑی بولی ہریانے بھی تو یہ بولی جتنی بھی ہیں یہ کس کے انترکت آتی ہیں پسچم ہندی کے انترکت آتی ہیں دوست ٹھیک ہے نا یاد رکھنا چلیے اس میں بھی اب سب سے پہلے آپ لوگ ڈال دیجئے برج بھاسا یہ برج بھاسا ہم لوگ پڑھنے والے ہیں برج کا مطلب ہی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ مطرہ والی بات چلنے والی ہیں تئے بھیاں چلیے برج بھاسا پوائنٹ ڈال دو میں آگے بڑھ رہا ہوں اس میں دیکھیں برج بھاسا کے بہت انعنام ہے اس کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ برج بھولی کس کا انعنام ہے یہ جو برج بھولی ہے یہ پوچھا ہوا ہے تو دیکھیں برج لگا ہوا ہے برج بھولی برج میں بولی جانے والی یعنی کی آپ کے کون سی ہو گئی پشم ہندی ہو گئی اچھا ٹھیک ہے پشمی ہندی کے انترکت کون آتا ہے برج بھاسا تو دیکھئے برج بھاسا کے انعنام برجی بھی ہو سکتا ہے برج بھی ہو سکتا ہے برج کی بھی ہو سکتا ہے برج بولی بھی ہو سکتا ہے ہے نا چلو بھاسا مڑی مادھوری ہو سکتا ہے ناغ بھاسا ہو سکتا ہے کیونکہ ناغوں کا پرموکیندر پوچھا جاتا ہے تو ناغوں کا پرموکیندر مطرح ہی ہے یاد رکھنا تو برجی برج برج کی برج بلی بحاسہ منی ماندھری ٹھیک نا چلو اور ایک ناگ بحاسہ یہ کس بولی کے انی نام ہے تو دوست یہ برج بحاسہ کے انی نام ہے سارے کے سارے لکھ دو اچھا برج کا مطلب پوچھ سکتا ہے کہ برج کا اردھ کیا ہوتا ہے پسوں کا چراغہ ہے نا ایک پوائنٹ میں یہی پوچھ لے گا برج کا مطلب پسوں کا چراغہ یا پھر گو کا سمہو یعنی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گوال بال ہے نا بھگوان سوری کرشن نے یہاں پہ گاہ جو ہے وہ چرائی ہیں تو پسوں کو چراغہ میں چرائے ہوگا انہوں نے ہے نا اور گو کا سمہو اور سمہو میں لے جاتے تھے چرانے کے لئے تو اس سے یاد رکھ سکتے ہو چلی آپ لوگوں سے پوچھے کہ جو برج بحاسہ اس کا ادباب کس سے ہوا ہے تو سورہ سینی اپا برہنس کے بھی مدھے ورتی روپ سے ہوا ہے دھیان رکھنا اچھا جو آپ کا جو برج کا چھیتر ہے وہ کون کون سا ہے بولین سیر ہے نا بولین سیر میں جو ہے وہ برج کی انترکت سامل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بھئیہ اچھا بریلی بدائیو ایٹا آپ لوگوں سے پوچھے گا برج کا سمبند نم لکھت میں سے کس سے ہے تو یہاں جتنے بھی آپسن سے لکھے ہوئے ہیں یہ سبھی میں سے ہے اچھا ایٹا مین پوری مطرہ علیگڑ آگرہ ہاترس فیرو جواد دھول پور یہ سبھی کے سبھی برج کی انترکت سامل کی جاتے ہیں پشمی ہندی بحاسہ برج بولی کی انترکت یہ لوگ سامل کیے جاتے ہیں یہاں جو بلین سیر میں رہتے ہیں بریلی میں رہتے ہیں بدائیو میں ایٹا مین پوری ہے نا مطرہ علیگڑ آگرہ ہاترس فیرو جواد دھول پور آتے ہیں دھیان رکھنا برج بحاسہ پشم کی سربادک پرمک بولی ہے تو آپ لوگوں سے پوچھے گا پشم کی سربادک پرمک بولی کونسی آر تھا جو سب سے زیادہ پرمک ماطرہ میں بولی جاتی ہے تو وہ آپ کی برج ہی ہے یاد رکھنا آپ لوگوں سے پوچھے گا بریلی کو کس کے انترکت سامل کیا جاتا ہے آپ لوگ کہیں گے سر برج کی انترکت سامل کیا جاتا ہے بلین سیر کو برج کی انترکت مین پوری کو برج کی انترکت اچھا برج کو کس کے اندرکت سامل کیا جاتا ہے تو آپ لوگ کہیں گے سر برج کو سامل کیا جاتا ہے پشمی ہندی کے اندرکت اچھا برج کا مطلب کیا ہوتا ہے پسموں کا چرہ گاہ سے ہوتا ہے اچھا ایک کشن پوچھے جاتا ہے ونے پتری کا جو کی تلسی داس کی دوارہ لکھی تھا اس کی بحاسہ کونسی ہے تو یاد رکھنا تو ونے پتری کا جو تلسی داس کی ایک پرمک کرتی ہے اس کی بحاسہ بھی برج ہی ہے سور ساگر کی بحاظہ پوچھے جو کی سور ساگر کس کی ہے سور داس کی سور ساگر سہیت تیلیری یہ سبھی جو رچنائے ہیں ان کی جو رچنہ ہے سور ساگر ان میں سے جو ان کی پرمک رچنہ ہے اس کی جو بحاظہ ہے وہ برج ہے اچھا اس میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس کا چھیتر ایمپورٹینٹ ہے کیونکہ بولین سیر کا دیکھ لیجئے بولین سیر کس سے سمبندیت ہے برج بھولی سے سمبندیت ہے یاد رکھنا اچھا گنگا یمنا کے مدیبرتی چھیتر کی بحاظہ ہونے کے کارن ہے نا اسے ڈاکٹر گریشن نے انتر ویدی نام دیا ہے تو گنگا یمنا کے مدیہ کی بولی ہونے کے کارن بولی بحاظہ ہونے کے کارن ہے نا بھئی بولی ہونے کے کارن اسے ڈاکٹر گریشن نے کیا نام دیا انتر ویدی نام دیا ہے یاد رکھنا انتر ویدی کس کا نام ہے انتر ویدی یاد رکھنا سیری کشن کی جنم استلیہ ہے اس سے یاد رکھ سکتے ہیں انتر ویدی یعنی وید پارٹ جو ہے سیری کشن نے دیئے تو انتر ویدی اس سے ریڈ کر لینا اس کے پرمو کبھی کون کونس ہیں دھیان سے دیکھنا اسٹ چھاپ کے سمست کبھی جو اسٹ چھاپ میں آٹھ کبھی سامل کیے جاتے ہیں کیونکہ اسٹ کا نام آٹھ تو یہ سبھی کے سبھی یہ برج سے ہی سمبند دیت ہیں جیسے کی رحیم ہوگے رس خان ہوگے بیہاری دیو نارائن رتناکر شت نارائن قوی رتنا اور یہ سبھی جتنے بھی کبھی ہیں یہ آپ کے برج سے ہی سمبند دیت ہیں دھیان دینا بھئی اس چیز پہ اس چیز پہ سب سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے یہ جو چھتر یہاں لکھوایا آگرہ کس سے سمبند دیت ہے تو آپ لوگ کہیں گے سر آگرہ برج سے سمبند دیت ہے بلین سر برگ سے علیگر برج سے مطرہ مینپوری ایٹا دھولپور فروج آباد یہ سبھی برج سے سمبند دیت ہیں برج کی انترگت آتے ہیں آگرہ نمبر ڈال دیجئے سر بندیلی بندیلی ہر بولوں کے مہوئی والی ٹھیک ہے بندیلی جو ہے یہ بندیل کھنڈ کی ایک بولی ہے کس کی بولی بندیل کھنڈ کی وکاس کس سے ہوا ہے سورہ سینی اپورنس سے یہ بندیل راج پوتوں کے چھیتر میں بندیل کھنڈ کی بولی ہے کوئی زیادہ ایمپورٹنٹ یہاں سے ورک آپ لوگ کا اتنا عدد ہے نہیں اور آسان بھی اگر یاد کرنا چاہو تو یاد ہو جائے گا بندیلی بندیل کھنڈ سورہ سینی اپورنس سے وکسٹ ہوئی ہے کیونکہ جو آپ کی پشمی ہندی ہے وہ سورہ سینی اپورنس سے مدھا وکسٹ ہے کوئی پشمی کوئی مدیبھرتی اتنا ہی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے ٹھیک ہے بھئی ہے چلو تو یہاں تک ہو گیا اچھا آپ لوگوں سے پوچھیں جو بندیلی ہے اس کا چھتر کونسا ہے تو بندیلی جہاں سی بندیلے ہر بولوں کے مو ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو جہاں سی والی رانی تھی تو بندیلی سے یاد رکھو جہاں سی جہاں سی کے ساتھ گوالیر یہ گوالیر کہاں ایم پی میں اچھا اورچھا چھترپور جالون خوب جال بچھایا جہاں سی کرانی ان کو وہاں پہ مطلب ان کو فسانے کا چھتر پھیرا دیا انہوں نے جہاں سی کرانی نے اورچھا کوئی اور چھوڑ نہ ملی اورچھا انگریج دھونڈتے پھر رہے کوئی اورچھا مل جائے اورسا مل جائے اورچھا مل جائے کوئی جہاں سی کرانی کا پر ملانی بہت سمیہ گوا دیا جہاں سی کرانی کی پیچھے انگریج انہوں نے اپنا حمیر پور یاد رکھو جالون خوب جال بچھائے جہاں سی کرانی کی پیچھے تو یاد رکھنا بندیلی سے یاد رکھو ساگر خوب ہوا کیا تھا کئی بار ساگر تک اُدھ گئی تھی جہاں سی کرانی یاد رکھنا کئی بار ساگر ہمیر پور ہم بھی پورے ہم بھی پورے بھلا ہمیں پکڑ کے دکھا کون پکڑ کے دکھائے گا تو ہمیر پور کو آپ لوگ ایسے یاد رکھنا جہاں سی کرانی سی سمبندیت ریلیٹ کر کے سمبند جوڑ کے آپ لوگ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں سے یاد کر سکتے ہیں دوست اگر یاد کرنا چاہتے ہیں آگلا پوائنٹ دیکھیں آپ لوگوں سے پوچھے گا جہاں سی کس سے سمبندیت ہے تو آپ لوگ کہیں بندیلی سے سمبندیت ہے بندیلی بولی بولی جاتی ہے گوالیر میں بندیلی اور چھا میں بندیلی چھترپور میں بندیلی جالون حمیرپور ساگر میں بندیلی بولی پھر چلیت ہے یاد رکھنا آلہ بندیلی کی ایک اپو بولی بنا فری میں لکھی گئی ہے آپ لوگوں سے پوچھے گا آلہ کس میں لکھی گئی ہے تو بندیلی کی ایک اپو بولی ہے بنا فری اس میں لکھا گیا ہے یاد رکھنا ایمپورٹینٹ پوائنٹ بنے گا یہ اور یہ پوچھا ہوا بھی کشن ہے میں نے جو لکھوایا ہے بندیل راج پوتوں کے آدھی پتے کے قارن اس چھیتر کا نام بندیل کھند پڑا یہ کشن بھی پوچھ سکتا ہے بندیل کھند کیوں پڑا تو بندیلہ راج پوتوں کے آدھی پتے کے قارن اس کا نام بندیل کھند پڑ گیا لالکوی نے چھتر سال بندیلہ کی آگیا سے بندیلی میں چھتر پرکاس نامک گریند کی رچنا کی آپ لوگوں سے پوچھے گا کس نے رچنا کی چھتر پرکاس کی تو لالکوی نے چھتر سال بندیلا کی آگیا پا کر بندیلی میں رچنا کی تھی یہ یاد رکھنا بندیلی بولی میں آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے پدا کر اور کشب داس پدا کر اور کشب داس کا سمبند بندیل کھنڈ سے رہا ہے پرانتو ان کے گرنتوں کی بحثہ بندیلی پربھاوت برج ہی رہی ہے بندیلی پربھاوت برج ہی رہی ہے یہ زیادہ ایمپورٹینٹ کوئی پوائنٹ نہیں اگر رٹنا چاہو رٹ سکتے ہو بندیلی میں لوگ سہیتیا پریابت ماترہ میں اپلبد ہے جس میں یہ لکھا ہوا ایرشوری کے فاغ بہت پرسد ہے تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے بندیلی میں لوگ سہیتیا پریابت ماترہ میں اپلبد ہے جس میں ایرشوری کے فاغ آپ لوگوں سے پوچھے گا ایرشوری کے فاغ یہ کس سے سمبند دیت ہے تو آپ لوگ کہیں سر بندیلی سے سمبند دیت ہے یہ لوگ سہیتیا جو ہے وہ بندیلی سے سمبند دیت ہے ہندی پردیس کی پرسد لوگ گاتھا آلہا مولت ہے بندیلی کی ایک بولی بنا فری میں لکھا گیا اوپر بھی پوائنٹ سمجھا دیا تھا میں نے اور یہاں بھی سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے نا تو یاد رکھنا ڈاکٹر دھیریندر ورما کے انسار بندیلی کننو جی کے سمان برج کی ہی ایک اپوولی ہے یاد رکھنا ہے نا دھیریندر ورما نے یہ بات بول گیا بندیلی جو ہے نا کننو جی کے سمان اور برج کی ہی ایک اپوولی مانی گئی ہے کننو جی کے تو سمان مانا گیا ہے اور برج کی اپوولی مانا گیا ہے بولی کے بھی اپوولی کے انترگت رکھا گیا ہے اسے چلی اگلا نمبر کننو جی پہ آجاؤ کننو جی بھی ایمپورٹنٹ ہے اور ٹرک ریپیٹ کر دو برے بک کھڑا ہریانے میں برے برج ہے نا وہ یعنی بندیلی کیسے کننو جی پہ آگئے ہم برہ بک کھڑا ہڑی آنے میں تو دیکھیں کنو جی کنو جی سے یاد رکھو کنو جی ایک نام یاد آجائے گا آپ کو کنو ج کانے کبز پرچین کال میں ایک پردیس کا نام تھا آپ لوگوں سے پوچھے گا کانے کبز کس کا تو آپ لوگ کہیں گے کنو جی کنو جی کا پرچین نام تھا کنے کبز کنو جی کا پرچین نام کانے کبز ایک پردیس تھا یہ کنو جی جو آپ کی بولی ہے اس کا ڈبلپ کہاں سے ہوا ہے اپ بھرنس سے وقشت ہوئی ہے کنو جی دیان سے دینا کیونکہ پشمی ہندی کے اندر یہ آتی ہے کنو جی کا کندر کہاں ہے تو فرقہ کنو جی سے موج یاد رکھو مود میں اور فرقہ یہاں رکھا کنو جی فنو جی یاد رکھو اور یہاں موج میں روکہ موج میں روکہ مل رہا ہے کنو جی کانوں میں موج اور یہاں ہیں فرقہ روکہ بات کنو جی کا چھتر کیا ہے کنو جی کا چھتر ہے اٹاوہ لیکن ایٹا اور مین پوری کہاں پہ سامل تھا وہ تھا آپ کا برج کی انترکت لیکن یہاں ہیں آپ کا جو سامل کیا گیا ہے کنو جی کو تو کنو جی کی انترکت دھیان سے دیکھنا اٹاوہ فروق آباد سہازاپور کانپور اور ہردوئی کو سامل کیا جاتا ہے یہ چھتر وڑے ایمپورٹنٹ ہے بھئی چھتر آپ لوگوں سے پوچھے کہ ہردوئی میں کونسی بولی بولی جاتی ہے تو آپ لوگ کہیں گے سر کنو جی بولی جاتی ہے کانپور میں کنو جی کیسے کانپور کیسے کنو جی سہازاپور میں کنو جی فروک آباد میں کنو جی اٹاوہ میں کنو جی بولی جاتی ہے اچھا اس کی ورن مالا برج بھاسا سے ملتی جھولتی ہے تو آپ لوگ اسے پوچھے گا کس کی برج بھاسا مدلگ کس کی ورن مالا برج سے ملتی جھولتی ہے تو کنو جی کی کنو جی سبد سنسکرت کے کانے کبج سے وکست ہے تو آپ لوگ سے پوچھے گا جو کنو جی سبد ہے وہ سنسکرات کے کس سبد سے بکست ہے کس سبد سے ڈیولپ ہوا ہے تو آپ لوگ کہیں گے سرکانے کب جسے ڈیولپ ہوا ہے چلیے آگے بڑھئے کنو جی جنپت کا پرانا نام پانچال تھا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ بن گیا جی کے کا کنو جی جنپت کا پرانا نام کیا تھا پانچال تھا ہے نا کنو جی کنو جی بولی کا کینڈر مانا گیا ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے بھئی ڈھیریندر ورمانے کنو جی کو برج بھاسا کا ایک اپروپ مانا ہے تو آپ لوگوں سے پوچھے گا کس کے سمان اپروپ مانا گیا ہے ایک اپروپ مانا گیا ہے ٹھیک ہے نا کنو جی کو تو کہیں گے برج بھاسا کے سمان ذہن made کنو جی کو برج کا ایک اپروپ مانا ہے یہ ہے برج کے اتیادیت سمیپ ہے اس لیے اسے برج کی اپوولی مانتے ہیں کنو جی میں کیور لوگ ساہی تیش لکھا گیا ہے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ اتنے پوائنٹ بنتے نہیں ہے جو جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ بنتے ہیں وہ یہ بنتے ہیں آپ کا کنو جی کس اپ بھرنس کی انترگت آتی ہے ایک اتنا پوچھ سکتا ہے کنو جی کس اپواسہ کی انترگت آتی ہے تو آپ لوگ کہیں سار پچھویں ہندی کی انترگت آتی ہے ٹھیک ہے نا اتنا پوچھ لے گا آپ لوگ سے پوچھ سکتا ہے فروک آباد میں کن سی بولی پہ چلے تھے کنو جی ہے یاد رکھنا اچھا اٹاوہ کنو جی آپ لوگ سے یہ پوچھ سکتا ہے نمد لکھت میں سے کہاں پہ کنو جی بولی نہیں بولی جاتی ہے تو ایک دو تین اپسن یہ دے دے گا ایک اپسن کوئی اور دے دے گا یاد رکھنا تو وہاں سے آپ لوگ اس کا اندازہ لگا پائیں گے چلے برے بک کھڑا ہریانے میں اس کھڑی بولی کو جرہ دھیان سے پڑھئے گا یہ کھڑی بولی سے کشن بن جاتا ہے کھڑی بولی کے انیہ نام دیکھیں کوروی ہے نا بھئی ہندوستانی ناغری آپ سب پوچھے گا ہندوستانی ناغری کس بولی کا انیہ نام ہے کوروی کس بولی کا انیہ نام ہے کھڑی بولی کا ہندی ایوم سر ہندی کس بولی کا انیہ نام ہے کھڑی بولی کا اچھا کھڑی بولی کا وکاس کس سے ہوا دیکھ کھڑی بولی کھڑی کا مطلب سمجھا یا کھڑ والی ہے نا یاد رکھنا تو کھڑی سورہ سینی اپ پرہنس کے اتری روپ سے ہوا ہے اس کا ڈیولپ یاد رکھنا کھڑی بولی کا اچھا جی کھڑی بولی بولی کہاں پہ جاتی ہے تو میرٹ میں بولی جاتی ہے میرٹ والے لوگ وہ کچھ تھوڑا سا مطلق کھڑی بولی کا پریوک کرتے ہیں یاد رکھنا ہے نا مجفنگر جیسے کیے کھارا کچھ اس پرکار سے دلی کے کچھ بھاگے میں بولی جاتی ہے سہارنپور میں بولی جاتی ہے بجنور میں بولی جاتی ہے کھڑی بولی رامپور میں مراد آباد میں دہرہ دون میں اور گنگا کے میدانی چھتر میں یعنی دہرہ دون کا میدانی چھتر ہے اس میں بولی جاتی ہے کھڑی بولی یہاں کے لوگ تھوڑا سا مطلق کھڑی بولی کے کھارا ہے کدھر جا رہا ہے نا کے کر رہا ہے ایسے اگر ایسے مطلق ایسے بولتے ہیں دیکھیں کوئی وہاں سے ہو تو برا نہ مانے پلی جو میں سمجھانی کی کوئسس کر رہا ہوں تو کھڑی بولی کا چھیتر آپ لوگ ضرور دیکھ لیں میرٹ سہارنپور مجفہ نگر دلی کا کشبھاگ بجنور رامپور مراد آباد دہرہ دون کا میدانی چھیتر ہے نا اس میں کھڑی بولی جو ہے وہ بولی جاتی ہے یاد رکھنا سنیت کمار چٹر جی نے کھڑی بولی کو ہندوستانی ناغری نام دیا ہے آپ سے پوچھے گا ہندوستانی ناغری نام کھڑی بولی کو گشنے دیا ہے سنیت کمار چٹر جی نے کوروی کا چھتر ہریانی برج اور پہاڑی بولیوں کے بیچ میں پڑتا ہے کوروی کا جو چھترے نے ہریانوی یا ہریانی یہ برج اور پہاڑیوں کے بولیوں کے بیچ میں پڑتا ہے زیادہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ نہیں چھوڑ سکتے سکپ کر سکتے کوئی دکت نہیں ہے کھڑی بولی کا پری نشتیت روپ ورطمان ہندی ہے ایک پوائنٹ ایمپورٹنٹ کھڑی بولی کا پری نشتیت روپ گیا ہے ورطمان ہندی ایمپورٹنٹ پوائنٹ بن گیا جو پتر پتری کا سکھا ویوپار ہے نا سوچنا سنچار آدھی میں پریوک کی جاتی ہے آپ سے پوچھے گا کھڑی بولی کا پری نشتیت روپ کیا ہے تو آپ کہیں گے ورطمان ہندی یاد رکھنا کوروی کے چھیتر کو پہلے کس نام سے جانتے تھے تو کرو جنپد کے نام سے جانتے تھے کوروی کرو جنپد یاد رکھو اسی آدھار پر راہل ساکرٹنین نے اس بولی کو کوروی نام دیا تھا کس نے نام دیا کوروی تو راہل نے نام دیا تھا راہل سنسکرٹن نے نام دیا تھا یاد رکھنا ہے نا کرو جنپد کہتے تھے کوروی کے چھیتر کو پہلے یاد رکھنا ہے یہ ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ کا ایمپورٹنٹ ہے کہیں کشن بہار سے نہیں آئے گا یہیں اس ویڈیو سے آپ لوگ کو کشن مل جائے گا اگلا دیکھئے بیمز یا گریشن یا سمیت کمار چٹر جی سنیت کمار چٹر جی دھیریندر ورما آدھی ادھیکانس بھاسا ویڈیانکوں کے انسار کھڑی بولی مانک ہندی کا آدھار کوروی ہے یہ پوائنٹ دھیان سے پڑھ لیجئے یا تو آپ سے بیمز کہے یا گریشن کہے سنیت کمار چٹر جی کہے دھیریندر ورما کہے آدھی ادھیکانس جو بھاسا بید ہیں بھاسا کی جو vieجیانک ہے ان کی انسار کھڑی بولی جسے ہم لوگ مانک ہندی کہتے ہیں اس کا آدھار کوروی کو مانا گیا ہے تیام دینا چلے کھڑی بولی مانک ہندی کا آدھار کول بک نے کنو جی آپنے اپنے ویچار دیئے کھڑی بولی یعنی مانک ہندی کا آدھار کول بک نے کیا مانا ہے کنو جی لیکن ان لوگوں نے کیا مانا ہے کورو اچھا اگلا ا dollars محمد حسین آجاد نے برج بھاسا مانا ہے اگلا مسود حسین مسود حسن خانے ہریانی کو مانا ہے یاد رکھنا ہے کہ کوشن ایمپورٹنڈ بن جائے گا یہاں سے سارے کے سارے لکھ لو کول بک نے کن نو جی مانا ہے اسٹویک تثہ محمد حسین نے آجاد نے برج بھاسا کو مانا ہے اس کا کندر ٹھیک ہے چلیے اور یہاں پہ مسود حسن مسود حسن خان نے ہریانی کو مانا ہے یاد رکھنا ایک ایک پوائنٹ لکھ لو اپنا نوٹ بک اگلا لکھ لو پوائنٹ ہریانوی تو برے بکھرا ہریانے میں ہریانے میں یعنی کی لاست ہے ہریانوی ہریانوی جس کا انیا نام ہے دوست بانگرو یہ لاست کس کا ہے پشمی ہنڈی کا لاست ہے یہ ویڈیو کا لاست نہیں ہے ویڈیو بھی بہت بڑے گیا آگے بہت بڑے گیا آگے ہے نا بھئی تو ہریانوی کا انیا نام بانگرو ہے کس کا انیا نام کس بولی کا انیا نام بانگرو ہے ہریانوی کا کچھ لوگ اسے ہریانی بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ہریانی بھی کہتے ہیں کچھ دیس بھاسا کے نازتے اسے دیسانی بھی کہتے ہیں آپ سے پوچھ سکتا ہے دیسانی کس کا انی نام ہے تو دیسانی دیس والی دیسانی دیکھی ایسی کہتے ہیں نا ہریانے والے دیسانی ہے نا دیسانی کرتے سانی کرتے سانی ہریانوی ہے نا یاد رکھو تو کچھ لوگ اسے ہریانی کہتے ہیں ہریانی کہتے ہیں کچھ دیس بھاسا کے نام دیسانی بھی اسے کہتے ہیں اچھا رہو تکوے دلی کے جاتو کے نام پر اس ہریانوی کا نام جادو پڑا ہے تو آپ لوگ اس سے پوچھے گا رہو تکوے دلی کے جاتو کے نام کے آدھار پر ہریانوی کا نام کیا پڑا جادو اچھا تدہ بانگر پردیس کے سمبند کے کارن اسے نام دیا گیا بانگرو دونوں ہی نام آپ لوگ دھیان سے تھنی ہیں رہو تکوے دلی کے جاتو کے نام پر جادو تو جیسے جات ہے پردصھ کے سن مند کے crime transforming طلب ہریاند ہے کہ میں بھدی میں باری ہریانے سے تقسیح رے گی بھی چیند میں بھٹی ہے کوئی بل tag انترگت آتا ہے کرنار نے بھٹک رہوں تک میں ہسار میں پٹیال Hayır جسوں میں اور نابہ میں یہ آپ کی بولی جائے گی ہے نابہ میں کونسی بولی جاتی ہے ہریانوی جند میں پٹیالہ میں حسار میں روتک میں کرنال میں اور دلی کے دیہاتی چھیتر میں ہریانوی بولی جاتی ہے اگلا نوٹ پوائنٹ دیکھئے گریشن نے ہریانوی کو بانگرو نام دیا ہے آپ سے پوچھے گا کس نے ہریانوی کو بانگرو نام دیا ہے تو وہ نام دیا ہے آپ کا گریشن نے اس چھیتر میں جاتوں کا باہول ہے اتھے اس بولی کو جادو بھی کہا جاتا جاتوں کی وجہ سے جادو کہا گیا ڈاکٹر دھیریندر ورما نے ہریانوی کو سوطندر بولی نہ مانگن کھلی بولی کا ایک اپروپ مانا ہے ایک ایمپورٹنٹ پوئنٹ اور بن گیا جی ڈاکٹر دھیریندر ورما کی انوشار ہریانوی کو انہوں نے سوطندر بولی نہ مانگن کیا مانا ہے کھڑی بولی کا ہی ایک اپروپ مانا ہے یاد رکھنا ہریانوی میں لوگ سہیتے تو پریابت ہے پرنتو لکھت سہیتے کا آبھاو آپ لوگ کو دیکھنے کے لئے ملے گا ہریانوی بہت ہی اچھی بولی ہے تو بھئی اس سے ریلیٹڈ ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں ہریانوی میں لوگ سہیتے پریابت ہے لیکن اس کا لکھت سہیتے کا آبھاو اس میں ملے گا اگلا پوائنٹ ڈال دیجئے پوروی ہندی پوروی ہندی کیا ہے اوپ بھاسا اوپ بھاسا اب ہم اگلی اوپ بھاسا کو پڑھیں گے اب بہت کم کام رہ گیا اس میں جو کام زیادہ ہے وہ پشمی ہندی اور راجستانی ہندی میں سب سے زیادہ ہے اب یہ جو اب بچی ہوئی ہیں ان میں بہت کم ہے کیونکہ پانچ اوپ بھاسا ہیں اٹھارے بولیاں ہیں اچھا جی تو دیکھیں پوروی ہندی کو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں تو دیکھیں اب ہم لوگ پوروی سے یاد رکھیں گے اس کی ٹرک بنائی ہے میں نے پوروی ہندی کی اب چھتیس پوروی ہے نا پوروی ہندی کی ٹرک ہے اور پوروی کو میں نے سامل بھی کر لیا ہے اب چھتیس پوروی ہے نا یاد رکھو یا آپ لوگ پوروی ہندی میں اے بی سی بھی بول سکتے ہیں اے سے عبدی بے سے بگھیلی اور سی سے چھتیس گڑی ہے نا یہ بھی ٹرک ہے اس کی یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں یا پھر اب چھتیس پوروی اب چھتیس پوروی پوروی کا مطلب پوروی ہندی یاد ہے یہ اس میں تو ایسے ابدھی بیسے بگھیلی چھتیس سے چھتیس گڑی چھتیس گڑی بولی کس کے انترگت آتی ہے چھتیس گڑی بولی ہم لوگ کہیں گے سر پوروی ہندی کے انترگت آتی ہے کیونکہ اب چھتیس پوروی ٹرک سے یاد ہو گیا ابدھی کس کے انترگت آتی ہے پوروی ہندی کے انترگت بگھیلی کس ہندی کے انترگت آتی ہے پوروی ہندی کے انترگت سبھی کی ٹرک ریپیٹ کر دو ایک بار سبھی کی جے ماں و ماں ماریچ ردستانی ہندی پسچمی ہندی کی برے بکھڑا ہریانے میں اب چھتیس پوروی یعنی کی یہ پوروی ہندی کی یاد ہو گئی ہمیں ہے نا پوروی ہندی کیا ہے یہ ایک اپواسہ ہے اور یہ کیا ہے یہ ہیں آپ کی بولی یاد رکھنا سب سے پہلے عبدی ڈال دو بھی فٹاپٹ سے عبدی کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں جرہ عبدی دیکھئے جو آپ کی عبدی ہے عبد کا مطلب ہی آپ لوگ سمجھ جائیں گے عیودیا کی طرف حسارہ ہو گیا جی اچھا اس کا جو عبدی کا انہی نام ہے ایک تو کوسلی ہے نا عبد میں رام کی ماتا کا نام کیا تھا کوسل یعنی کوسلیا سے یاد رکھو کوسلی یاد رکھو ٹھیک ہے ویسواری ویسواری بات چلتی تھی کہاں عبد میں ویسواری تو ہوئی ہی کس پہ کیونکہ جب کےکہ انہیں وردان مانگ لیے تھے تو اس دوران ویسواری ہوئی تھی کوسلی اور ویسواری ہے عبدی کے انترگتی سامل کی جاتی ہے عبدی بولی کے انترگتی اس کا نام کوسلی اور ویسواری ہے عبدی کا کیندر پوچھے تو دیکھیں عبد سے عیودیا یاد رکھنا اس کا کیندر عیودیا ہے اور عیودیا کس ندی کے کنارے ہے دوست سریو ندی کے کنارے ہے سریو ندی کے کنارے ہے عیودیا یاد رکھنا رام مندر بھو رام مندر وہیں پہ بن رہا ہے ایوڈیا کا وکسط روپ پوچھے آپ لوگوں سے ایوڈیا کا وکسط روپ کیا ہے تو ایوڈیا کا وکسط روپ دوست عبد ہے یاد رکھنا اچھا جو عبدی ہے آپ لوگ کی عبدی اس کا چھتر کہاں ہے عبدی جو ہے لکنوں میں بولی جاتی ہے الہاباد میں بولی جاتی ہے انناو میں مرجا پور میں رائے بریلی میں اور سیتا پور میں فیجاباد میں بولی جاتی ہے گونڈا بستی بارہ بانکی سلطانپور پرتابگڑ اور فتح پور یاد رکھنا ہے انہوں میں بولی جاتی عبدی جہان سے دیکھ لو ایک ایک پوائنٹ عبدی کا یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ والا پوائنٹ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس میں پوچھے گا ایوڈیا کا ایک سید روپ عبد ہے عبدی کہاں پہ بولی جاتی ایسی عبد ایسی یاد رکھیے گا آپ لوگ عبدی کی طرف عبدی کا انہی نام کیا ہے فیضاباد آپ لوگ بول سکتے ہیں عبدی کے پرسد کبھی یاد رکھو عبدی کے پرسد کبھی کون کون سے ہیں عبدی کے پرسد کبھی ہیں دوست جائسی ہے تلسی ہے اسمان ہے کتبن ہے کبھی ملہ داؤد ہے یہ آپ کے عبدی کے پرموک کبھی ہیں یہ پوائنٹ بھی ایمپورٹنٹ بن جائے گا نمد لکھی تمہیں سے کس کبھی کا سمبند عبدی سے ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں عبدی کے جائسی ملک محمد جائسی ٹھیک ہے نبیہ تلسی داز عثمان کتبون کبھی ملہ داؤد اچھا جی دیکھیں عبدی کی پہلی کرتی پوچھے عبدی کی تو ملہ داؤد کی ہے چندائن جسے چندائن یا لور کہا کہا زاتا ہے آپ لوگوں سے پوچھے عبدی کی پرثم کرتی کون سی ہے عبدی کی عبدی بولی کی پرثم کرتی تو وہ ہے آپ کی ملہ داؤد کی چندائن جسے لور کہا کہا زاتا یہ بھی آپ لوگ نوٹ پوائنٹ کر کے یاد رکھ لو تو دیکھیں اب 36 پوروی اب اب دی ہو چکی ہے بیسے بگھیلی یاد رکھو بیسے بگھیل دوں گا تجھے ہے نا بولتے ہیں نا بگھیل دوں گا تجھے ٹھیک نا چلیے تو بگھیلی یہ ریوہ راجیہ سے سمبندت ہے جسے ریوائی بھی کہا گیا ہے تو بگھیلی ہے نا ریوہ یہ یہاں رکھو ریوہ ریواج بگھیلی ایسے یاد رکھو بگھیل دوں گا ریوہ ایسا ٹھیک نا چلو کوٹرک بن جائے تو آپ لوگ جوڑ لی جگہ اسے تو ریوہ راجیہ اسے جسے ریوائی بھی کہتے ہیں ٹھیک نا بیا اچھا بگھیلی کا جو ادھبب ہوا ہے وہ آپ کا ارد ماغدی سے ہوا ہے ارد ماغدی یعنی عوض کے ایک چھتری روپ سے عوض کے ایک چھتری روپ سے ڈیولپ ہوئی ہے بگھیلی بولی یاد رکھتا ہے ٹھیک ہے بیا چلو ارد ماغدی سے ریوہ راجیہ سے سنبندی تھے اس کا کیندر بگھیلی کا ریوہ راجیہ جسے ریوائی بھی کہا گیا ہے یہ یاد رکھی گا چلیے جو بگھیلی ہے وہ بولی کہاں کہا جاتی ہے دوست تو بگھیلی بولی جاتی ہے آپ کی جبل پور میں جبل پور یاد رکھو بل پور بل ہے پور اور بگھیل دوں گا بل ہے نا دمو ہو یاد رکھو بگھیل دوں گا اگر موہ کراتا بگھیل دوں گا موہ کراتا دمو ہو دم ہے تو بغیل کے دکھا بغل یاد رکھو مانڈلا بغیلی سے سنبندت کے اندر ہے بالا گھاٹ بغل بغیل دیا جائے گا یاد رکھو حمیر پور میں بھی بولی جاتی ہے پھتے پور میں بولی جاتی ہے آپ لوگ کہیں گے کوٹہ بون دی تو وہاں پہ بھی لکھ بھائی تھے رازستان میں وہاں پہ بھی لکھ بھائی تھے کچھ چھت ریسے ہیں جو ایک سے ادھک میں آتے ہیں تو بگھیلی کے کے اندرے میں جبلپور دمہو مانڈلا بالا گھات حمیرپور باندہ اور فتیپور آدھی سامل ہوتے ہیں بگھیلی کے انترکت چلی اس کا ویوہار بندلی مصر تروپ سے ملتا ہے تو آپ لوگ اسے پوچھے گا بگھیلی کا ویوہار جو ہے وہ کس سے ملتا ہے اس کا جو ویوہار ہے بندلی مصر تروپ سے ملتا ہے چلیے ڈاکٹر بابو رام سکسینہ نے بگھیلی کو عبدی کی اپوولی مانا ہے تو آپ سے پوچھ لے گا کس نے بگھیلی کو عبدی کی ایک اپوولی مانا ہے بابو رام سکسینہ نے بگھیلی کا ادھبو ارد ماغدی اپ برنس کے ایک چھتری روپ سے ہوا ہے اگلا پوائنٹ ریوہ تتھا آس پاس کا چھتر بگھیل رازپوتوں کے ورچسف کے کارن بگھیلی کھنڈ کہلائی اور وہاں کی بولی بگھیلی کھنڈیا بگھیلی کہلائی تھی یاد رکھو اچھا بگھیلی کو دکشنی عبدی بھی کہتے ہیں تو آپ سے پوچھے گا دکشنی عبدی کسے کہا جاتا ہے بگھیلی کو اس بولی کا چھتر کون سا ہے ریوہ ہے ارتھے اسے ریوائی بھی کہا گیا ہے بگھیلی کو ریوائی بھی کہا جا سکتا یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے بیہ آچھا بگھیلی بولی لوک سہیتے سمپن ہے پرنتو اس میں سہیتے کا آبھاو ہے لوک سہیتے سمپن ہے پر انتو اس میں ویسے سہیتے کا آبھا ہے ترہاری جنڈار گہورا بگھیلی کی ہی پرمک بولیا ہے اس کی بھی اپنی اپ بولیا ہے ایک تو تیہاری ہے ایک جنڈار ہے ایک گہورا ہے ایک بگھیلی کی یہ کیا ہے یہ پرمک بولیا ہے یاد رکھنا تو دیکھیں اب چھتیس پوروی ہے نا آودی ہو گئی بکھیلی ہو گئی اب آگئی چھتیس گڑی اور آپ کی یہ پڑھنے کے بعد میں پوروی ہندی ہو جائے گی ختم ٹھیک ہے بھی چلو چھتیس گڑی کا انینام لریا تو پوچھ سکتا ہے کس کا انینام لریا ہے چھتیس گڑی کا کھلٹا ہی کس کا انینام ہے چھتیس گڑی ملہ چھتیس گڑی بولی کا انینام کھلٹا ہی اور لریا ہے اچھا چھتیس گڑی کا ڈیولپ کہاں سے ہوا ہے تو ارد ماغدی اپ برنس کے دکشنی روپ سے یعنی ساؤت جون سے چھتیس گڑی ڈیولپ ہوئی ہے اس میں لوگ گیت آدھی کی درستی سے یہ سمپن بھاسا ہے چھتیس گڑی یہ ایک زیادہ ایمپورٹن پوائنٹ نہیں ہے کوئی اچھا چھتیس گڑی دیکھیں چھتیس گڑ کہاں پہ ہے بلاسپور میں یاد رکھنا تو اس سے ریلیٹ کرنا چھتیس گڑ بلاسپور رائے گڑ ہے نا کھیرا گڑ 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 دیکھو ہے نا بیہ سرخوزہ سرگوزہ کوریا رائے پور درگ نندگاؤں اور کانکیر اتیادی میں چھتیس گڑی جو بولی ہے وہ پرچلیت ہے کانکیر میں کس بولی یعنی کانکیر کس بولی سے سمبند ہے چھتیس گڑی نندگاؤں چھتیس گڑی سے درگ چھتیس گڑی سے رائے پور چھتیس گڑی سے کوریا چھتیس گڑی سے سرگنجا چھتیس گڑی بولی سے کھیرا گڑ میں چھتیس گڑی بولی جاتی ہے رائے گاڑ میں چھتیس گڑی بلاسپور میں چھتیس گڑی انجے نام کھلٹا ہی لڑیاں ہیں یاد رکھو ہے نا بھئی تو دیکھیں چھتیس یہاں پہ چھتیس لکھا ہوا یہاں پر کھلٹا ہی کھٹا ہی جب تم چھتیس چھتیس دیکھو گے نا چھتیس پرکار کے بھوچن دیکھو گے تو کھٹا ہی ہے نا کھلٹا ہی ہے نا کھلٹا کھلٹا یعنی کھٹا سا ہی لگے گا یاد رکھنا اور یہ لڑی آئے کون سی لڑی آئے یاد رکھو چھتیس چھیک نا چھتیس لڑی آئے ایسے یاد رکھ لو چلو بھئی اگلا دیکھو چھتیس گڑی کی پرمک اپو بولیاں ایک سرگزیاں ہے صدری ہے بیگانی ہے بج والی آدھی یہ اس سے سمجھ لیت ہے اگلا نمبر ڈال دو جوست بیہاری ہندی بیہاری ہندی اب ہم لوگ پڑھنے والے ہیں چلو جی بیہاری ہندی یہ بیہاری ہندی کیا ہے یہ بیہاری ہندی ایک اپو بھاسا ہے اچھا یہ سامنے جو لکھی ہوئی ہے یہ کیا ہے پھر یہ بولیاں ہیں یہ بولی اپو بھاسا اور بولی میں انتر ہے اپو بھاسا چھیتری بولی کا ڈیولپ روپ ہوتا ہے اور جو آپ کا بولی ہوتا ہے کسی چھوٹے چھیتر میں اس تھانی ویوہر میں پریوکت ہونے والی بھاسا کا الف وکسط روپ بولی کہا جاتا ہے ہے نا بھے جو وقصت نہیں ہوا ہے تھوڑا بہت ہی وقصت ہوا ہے بیہاری ہندی تو دیکھیں بیہاری ایسے یاد رکھو مگ میں بھوج بیہاری کرے مگ مگ میں بھوج بیہاری کرے اس ٹرک کو دو سے تین وار فیراؤ اپنے دماغ میں مگ میں بھوج بیہاری کرے مگ میں بھوج بیہاری کرے یعنی میں سے مگ ہی مگ سے مگ ہی میں سے میتھیلی بھوج سے بھوج پوری یہاں ہم کتنی پڑھنے والے ہیں تو تین بولیوں کے سمبند میں پڑھنے والے ہیں مگ میں بھوج بیہاری کریں اور بیہاری سے یاد رکھو بیہاری ہندی کو ریلیٹ کرانے کے لئے یاد کرا دیا تھا جیسے کہ اب 36 پوروی وہاں پہ عبدی بھگھیلی اور 36 گڑی تھا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ میں کیا سامل تھا اب 36 پوروی پوروی سامل کر کے دیا تھا کہ پوروی ہندی کے انترکت آتی ہے یہ ہے آپ کی بیہاری ہندی اس کے انترکت مگ ہی آتی ہے میتھلی آتی ہے بھوج پوری آتی ہے نا یہ دیکھو بیہاری یہ ٹرک کو ریلیڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے مگ میں بھوز بیہاری کریں تو مگ سے مگ ہی میتھلی بھوزپوری یاد آپ لوگ کو ہو گئی ہوں گی اور یہ بھی یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کونسی اپواسہ کے انترکت کونسی بولی آتی ہے یا آپ لوگ ٹرک سے ریلیڈ کر سکتے ہیں سارے کی سارے ٹرک آپ لوگ لکھ سکتے سب سے پہلے نمبر مگ ہی ڈال دیجئے سنسکرط مگد سبد سے وکشت سبد مگ ہے اور اس سے سمند ہے مگ ہی یاد رکھنا سنسکرط کا سبد ہے مگد اور اس کا جو وکشت روپ ہے وہ ہے مگ ہے مگ ہے اور اسی سے بنی ہوئی ہے کیا مگ ہی یاد رکھنا آپ لوگ سے پوچھے گا سنسکرط مگد یعنی جو سبد ہے سنسکرط کا اس کا وکشت روپ کیا ہے اس کا مکشت روپ ہے دوست مگ ہے دیان سے دکھنا اچھا مگ ہی کا کین ربوس چکتا ہے تو مگ ہی کا کین دوست بیہار کی راجدانی پٹنا ہے اچھا مگد سے وکشت سبد کیا ہے لکھا بھی ہے میں نے یہاں پہ تو مگد سے وکشت سبد کیا ہے مگ ہے اچھا جو مگد سبد ہے وہ کس کا سنسکرط کا سبد یاد رکھنا اچھا جو مگ ہی ہے اس کو لکھنے کے لئے کس لپی کا پریوک کیا جاتا ہے تو بہت ہی مہنگی ہے نا مہنگی تو یاد رکھنا اس کو لکھنے کے لئے ناغری لپی کا پریوک کرتے ہیں آپ لوگ سے پوچھ لے گا کہ کس بولی کو لکھنے کے لئے کس بولی کو لکھنے کے لئے یا کس بھاسا کو لکھنے کے لئے یا کس بھاسا کے انترکت آنے والی بولی کو لکھنے کے لئے ناغری لپی کا پریوک کرتے ہیں تو وہاں آپ لوگ کا مگ ہی بلکل صحیح ہو جائے گا دوست مگھی یاد رکھنا اچھا تو دیکھیں پٹنا گیا پلامو ہجاری مونگ لینے بھاگ کے ایسے ٹرک سے یاد کر سکتے ہو تو مگھی مہنگی مہنگو ہو تو آدمی دیکھو آپ لوگ کسی دکان پر گئے کوئی چیز مہنگی تھی تو مہنگی دیکھیں تم کیا کروگے کسٹومر جو ہوگا وہ دکاندار کو پٹانے کی کوشش کرنے لگے گا ہے نا اور پھر کیا کرے گا گیا ہے نا گیا گیا کا مطلب پٹانے کی کوشش کری تمہیں دکاندار کو پٹانے دکاندار پھر دور سے دیکھا گیا کا نا گیا پلامو ہے نا پلالو پلامو بلامو ایسے یاد رکھ لو بلالے ہجاری ہجار پانچ سر روپیا کچھ کم کرنے کوشش کروگے جو چیز مہنگی ہوگی مونگ گیر ہے نا بھئی مونگ گیر مونگ گیر کے لئے جاروں کچھ لنگواز لتا کپڑا ایسے یاد رکھو مہنگی ہے نا بھانگل پور تو بھاگ کے ہی بھاگ کے کروگے جو چیز مہنگی ہوگی نا بھاگ کے خرید ہوگے بھاگ جیادہ مہنگی نہ ہو جائے جلدی جلدی خریدنے کوشش کروگے ایسے یاد رکھ لو چلے پٹنا گیا پلامو ہجاری مونگ لینے بھاگ کے اسے یاد رکھ سکتے ہو مگی ہوگی یاد ہنوے مگ میں بوز بیہاری کرے تو میتھے میتھلی یاد رکھیں گے ہم لوگ تو دیکھیں میتھلی کا انہی نام ہے ترہوتیا یہ کوششن ہی پوچھ لیا گیا کس بولی کا انہی نام ترہوتیا ہے تو میتھلی اسے کوششن کیسے بنیں گے کوششن میں آپ لوگ کو پرکٹس سیٹ میں کراؤں گا یہ جو ہنڈی کی ساری جو ملا ہماری ویڈیوز ہیں یہ آپ لوگ کو ہماری یوٹیوب چینل پر 2023 ہنڈی نام سے پیڈی اپ بنی ہوئی اس میں سمپون ہنڈی 2023 اس میں آپ لوگ کو مل جائیں گے میتھلی یہ ہے مطلع پردیس کی بولی ہے تو میتھلی کس پردیس کی مطلع پردیس کی بولی ہے جس کا ادھبب ہوا ہے ماغدی اپ بھرنس کے مدھے ورتی چھتر سے دھیان دھائی میتھلی کہاں پہ بولی جاتی ہے در بھنگا میں ہے نا بھئی میتھلی تو میتھلی 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 کا مطلب باروی کلاس میں میتھلی آپ نے تو پھر کیا ہوا کچھ تو در کے بھگ جانگے میتھلی تو میتھلی پر ڈر کے بھگ گئے مجفر پر کچھ ایسے ہوں گے جو جفرو جفر پر مجفر پر یعنی یاد رکھو کچھ ایسے ہوں گے جو بلکل وہاں میں فر پر کر دیں گے میتھلی اور جو پونیاں جو پوری طریقے سے سنتوست ہوں گے میتھلی پر آ رہا ہے ہم تو پوری طریقے سے پونیاں پون ہے ہم تو پڑھی لنگے اور منگیر میں بھی بولی جاتی ہے آپ کی منگیر میں وہاں بھی سامل تھا منگیر یہاں پہ بھی کچھ بھاگ سامل ہے یاد رکھو میتھلی کے قوی ودیہ پتی ہے گوویند داس ہے اور ناغا ارزن ہے یاد رکھنا تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے میتھلی کے قوی ودیہ پتی گوویند داس اور ناغا ارزن داس اچھا میتھلی کی تین لپیاں کون کون سی ہیں تو میتھلی کی تین لپیاں ہیں ایک تو میتھلی یہ ہے ایک کیتھی ہے اور ایک ناغری لپیاں یہ اس کی تین لپیاں ہیں اسے بھی آپ لوگ ریٹ کر سکتے ہو دھیان سے چلیے بھائی آگرہ نمبر ڈال دیجئے بھوزپوری ٹھیک ہے نا بھوزپوری ایمپورٹنٹ ہے میں نے آپ لوگ کو ٹرک سنائی تھی مگمہ بھوز بیہاری کرے ہیں یہ بیہاری ہندی کے انترکت آنے والی سب ہی بولی کو یاد رکھنے کی ٹرک ہے بھوزپوری ڈال دیجئے بھوزپوری کو دوسرے نام سے ہم پوروی نام بھی دیتے ہیں تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے پوروی کس کا انے نام ہے پوروی ایسے لکھا ہوا ہے پہ او رے وے ای یہ پوروی یہ والا لکھا ہوا دھیان سے دیکھنا تو بھوزپوری کا انے نام ہے پورو جو بھوزپوری بولی جاتی ہے یہ بنارس کی طرف بولی جاتی ہے بنارسی ہمرا پان بنارس والا تو بھوزپوری ایسے یاد رکھو جان پور جان لگا دے ہیں پوری و پان بنانے میں ہے نا مرجا مرجا گالی پان کھائے کر رہا ہے ایسے یاد رکھو گانجی گاجہ بھوجپور یاد رکھو گانجی یا گانجا پور یاد رکھو بلیا بڑیا لگ رہا پان بلکل بھوجپوری بڑیا پان لگ رہا گورکپور ہے نا بھی یاد رکھو آج ہم گھڑ اجماع کا دیکھیں بھوجپور یعنی کی جو بھوجپوری کے سونگ ہیں نا وہ بھی بڑیا ہیں اپنے آپ میں نا قطع گاجے باجے پہ بے بہترین لگ ہیں یاد رکھو بڑیا بڑیا یاد رکھو اور اجماع کے دیکھیں بھوجپوری کے سونگ نے سننے کا ایک یاد رکھو اچھا گورکپور ہے نا بھین گور کر ٹا ہے بلکل یاد رکھو ہم 5 ڈڈ alpha بھوجز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں بھوجپوری کی سونگ جو ہے ان سے چمپارن بھوجپوری کی گانے میں بلکل رنگ جمع ایک بھوجپوری کی سونگ سونگ ترکلے ہو چھوٹا چھوٹا سٹرک ہے چلیے بیہار کے صحابات جلے کے بھوجپور گاؤں کے نام کے آدھار پہ بھوجپوری کا نام پڑا بہت بڑی ہے کیسے نام پڑا بیہار کے صحابات جلے کے بھوجپور گاؤں کے نام کے آدھار پہ بھوجپوری نام پڑا اس کا اس کا بکاس ہوا ہے ماغدی اپ بھرنس کی پشمی روپ سے آپ لوگوں سے پوچھ لے گا بھوڑپوری جو ڈیولپ ہوئی ہے کہاں سے ماغدی اپر بھرنس کے پشمی روپ سے ڈیولپ ہوئی ہے ہندی پردیس کی بھوڑپوری بولنے والوں کی جو سنکیہ وہ سب سے ادھیک ہے ہندی پردیس میں بھوڑپوری بولنے والوں کی سنکیہ سب سے ادھیک ہے بولی کے ارث میں بھوڑپوری کا سب سے پہلے پریयوگ سترہ سو بولنے والوں کی سنکیہ کی درستی سے ہندی کی بولیوں میں بھوڑپوری بھوڑپوری کا پرتھم اس تھان ہے یاد رکھنا بیہار کا راج ہے بھوڑپور جنپد اسی بولی کا کہندر ہے تو آپ لوگ سب سے پوچھ سکتا ہے کہ بھوڑپوری کا کہندر تو بھوڑپور ہے نا بھائی بیہار کا راج ہے لوگ کبھی اور ناٹک کار بھیکاری ٹھاکور نے بندیسیا ہے نا بھائی بندیسیا صحیت بارہ ناٹکوں کی رچنا کی انہیں بھوڑپوری بھوڑپوری کا ک Airlines رکھا جاتا ہے یاد رکھنا تو آپ لوگوں سے تقری ح GOOD یاد رکھنا لوگ کبھی اور ناٹک کار ہیں بھیکاریioned اکر انہوں نے بندی سهم بنھے ساہیت بارہ ناٹک ایک بنھے سهم بنھے ناٹک ہے اس دوبارہ ناٹک اگلا پوائنٹ ڈالو پہاڑی ہندی پہاڑی ہندی اور ہم دھیرے دھیرے لاسٹ پوائنٹ کی طرف پہاڑی ہندی کے تین اپ روپ ہے اب آپ لوگ کو اس پر بیواد ملے گا کتابوں میں لیکن آپ لوگ کو بیواد کی چکر میں نہیں پڑھتا پڑھنا بلکل بھی جتنا آپ لوگ کو میں یاد کر رہا ہوں اتنا آپ لوگ سیدھا سیدھا یاد کر جاؤ بلکل اگزام سے کہیں اوپر آپ لوگ کا پوائنٹ رہے گا تو جو آپ کی پہاڑی ہیں وہ پشمی پوروی اور مدیورتی پہاڑی یہ تین سریڈیاں میں ڈیوائیڈڈ ہیں پہاڑیاں تو اس میں سب سے پہلے ہم پشمی پہاڑی پڑھتے ہیں پشمی پہاڑی یہ پہاڑی ہندی کے انترگتی آپ لوگ کی آتی ہے تو دیکھیں پشمی پہاڑی کے انترگت ہمانچل پردیس کی انیک بولیوں کی گڑنا کی جاتی ہے پشمی پہاڑی کے انترگت پشمی پہاڑی کا جو چھیتر ہے وہ آپ کا سملا بھی ہے منڈی بھی ہے چمبہ بھی ہے سرمور بھی ہے جان سور بھی ہے اچھا کلائی بولی کا چھیتر کونسا ہے کلو جو کی ہمانچل پردیس میں آپ سے بول سکتا ہے کلی بولے کا کہندر کونسا ہے کلو جو کی ہمانچل پردیس چھیتر میں ہے تو دیکھیں جو آپ کی پشمی پہاڑی ہے اس کی لگوک کتنی بولیاں ہیں اس کی لگوک تیس بولیاں ہیں پشمی پہاڑی کے انترگت ہمانچل پردیس کی انیک بولیوں کی گڑنا کی جاتی ہے پشمی پہاڑی کا چھتر کونسا ہے پشمی پہاڑی میں سملا آئے گا منڈی آئے گا چمبہ آئے گا سرمور آئے گا اور جان سور آپ لوگ کا اس میں آئے گا ڈاکٹر سنیت کمار چٹر جی نے ان بولیوں کا وکاس خس اپ بھرنس سے تتہا انہیں سورہ سینی اپ بھرنس سے بھی پربابت مانا ہے سنیت کمار چٹر جی کے نسار اتنا ہی آپ لوگوں کو اس میں پڑنا ہے پشم پہاڑی میں اور زیادہ آپ لوگ کو مطلب اس کے چکر میں کچھ نہیں پڑنا ہے زیادہ آپ لوگ کو اس میں کچھ پڑنا ہے ہے نا بھئی چلو اتنا ہی آپ لوگوں سے پوچھے گا جتنا میں نے آپ لوگ کو اس میں بتا دیا چلی اگلہ نمبر ڈال دیجی پوروی پہاڑی جسے نیپالی پہاڑی بھی کہا گیا ہے پوروی پہاڑی کو نیپالی بھی کہا گیا ہے نیپالی بولی بھی پوروی پہاڑی ہی نیپالی ہے جسے بھارتی سمیدان میں آٹھوی اینی سوچی میں اسثان پر آگتا ہے چلو جی پوروی پہاڑی کو گورخالی وے خسکورا کہتے ہیں یہ کوشن پوچھا ہوا یہاں سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بنے گا کسے خسکورا اور گورخالی کہا گیا ہے تو پوروی پہاڑی کو کہا گیا ہے پوروی پہاڑی کے اندر کا چینی طبتی چھیتر کی نیواری بولی سامل ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے پوچھے گا نیواری بولی کس کے اندر کا سامل ہوتی ہے پوروی پہاڑی کے اندر کا چینی طبتی چھیتر کی نیواری بولی ہے اسے سامل کیا جاتا ہے مدیورتی پہاڑی ڈال دو مدیورتی پہاڑی ٹھیک نا اتنا ہی پوچھا جائے گا کبھی آپ لوگ سوچنے لگو کہ جی سر سوٹ کرا دیا کچھ سوٹ نہیں کر آئے بلکل پورا فٹ کر بیا مدیورتی پہاڑی کی دو پبھاس آئیں ایک کماؤنی ہے ایک گڑھوالی کہ آپ دیکھو اس میں آتی ہے مدیورتی پہاڑی میں جو آپ کی کماؤنی اور گہڑھوالی ہیں یاد رکھنا اس کی دو پبھاس آئے ہیں کون کون سی وہ پبھاس آئے ہیں یہ کماؤنی اور گہڑھوالی مدیورتی پہاڑی کے انترگت آتی ہیں اس کا چھیتر کیا ہے اس کا گڑھوالی کا کیندر اس چھیتر گڑھوالی کا کیندر کون سا ہے سری نگر ہے ہے نا وے انیا چھیتر اترکاسی منڈیالی اور ٹھیک نا بدرینات ہے آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے کہ گہڑ والی کا چھیتر یا گہڑ والی کا کیندر کونسا ہے تو گڑ والی جو اس کا کیندر ہے سری نگر دھیان سے دیکھنا میں پوائنٹ تھوڑا سا مشت کر گیا تھا گڑ والی کا جو کیندر ان میں سے جو گڑ والی ہے نا اس کا کیندر ہے سری نگر جے اینڈ کے والا جمہو کشمیر کے عزدانی سری نگر ہے نا اچھا انیا چھیتر کہاں ہے اس کا اترکاسی بھی ہے منڈیالی بھی ہے بدرینات بھی ہے کس کا اس کا گڑ والی کا لیکن کیندر کہاں ہے سری نگر میں اچھا کماؤنی کا چھیتر دیکھ لو تو کماؤنی کا چھیتر کماؤ بھی ہے نینی تال بھی ہے نینی تال کہاں اترکھنڈ میں علموڈا بھی ہے رانی کھیت بھی اور ٹیہری بھی ہے یہ بھی یاد رکھنا ٹھیک نا بیا چلو اس کا آپ لوگ اگر کیندر دیکھنے کماؤنی کا تو آپ کا کماؤن ہو جائے گا کیندر دھیان سے دیکھنا اتنا ہی پوچھا جانا ہے اس سے کماؤنی اترا کھنڈ کے کماؤن منڈل میں بولی جاتی ہے جو کماؤنی ہے وہ اترا کھنڈ کے کماؤن منڈل میں بولی جاتی ہے اگلا دیکھیں گڑھوالی اور کماؤنی مدہورتی پہاڑی کے دو پرمکھے بھید ہیں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے گڑھوالی اور کماؤنی کیا ہے یہ مدیورتی پہاڑی کے دو مکھے بید ہیں گڑھوالی گڑھوال منڈل میں بولی جاتی یہ بھی یاد رکھیے گا اس کا پنت پرموکیندر کہاں ہیں سرینگر ہے گڑھوالی کا اس پر راجستھانی کا راجستھانی کا اس پر راجستھانی کا ایک ویسے پرواہو ہے چلی اگلا پوائنٹ دیکھیں کچھ ودوانوں نے نیپالی کو بھی پوروی پہاڑی مانا ہے پوروی پہاڑی کو گور کھالی خسکورا کہا گیا ہے اس چھیتر میں چینی طبتی بھاسا پریوار کی نیواری بولی کو جو پریوگ ہے اس میں لائیا گیا ہے یہ چیز میں آپ لوگ کو اوپر بھی بچا چکا تھا تو آپ لوگوں کا یہ جو کاریہ ہے بولی بھاسا اس سے سمبندیت ختم ہو چکا ہے اب آپ لوگ کا اتر پردیش کی بولیوں سے ریلیٹڈ کاریہ رہ گیا ہے میں کسی ویڈیو میں آپ لوگ کو بلکل سمجھا دوں گا فیلال آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ رٹھیے زیادہ سے اپنے دوستوں کے پاس میں فور ورڈ کرئے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں میں نے بولا تھا کہ آپ لوگ کو کسی انعہ کی ویڈیو دیکھنے کیا وجہ اٹھتا نہیں پڑے گی تو پڑے گی نہیں کیونکہ میں نے اس میں دے دیا ہے آپ لوگ کو کسی ویڈیو میں دیکھنے کیلئے نہیں ملے گا چلی زیادہ سے زیادہ سیر کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار بجٹ کیا تو چینل کو سسکرائب کر لینا تھینکیو بابے جہند آپ سبھی کو بیسٹ اپر لکھمو اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے